بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ جیسا کہ میں نے کل جمعہ میں ارز کیا تھا میری طبیعت طبیعی مسمحل ہے اور مزید ایک یہ سبب بھی سامنے تھا کہ کل اپنی جس عزیز کا نکاح پڑھایا تھا آج اس وقت اس کا بریمہ ہے اس میں مجھے شرکت کرنی ہے تو ان دو اسباب سے خیال یہ تھا کہ ابھی اس درست کا آغاز نہ کرو یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے وقت تک میں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا چنانچہ نہ اخبارات کو اعلان بھیجا جا سکا اور نہ ہی یہاں اس بسجد میں اعلان ہو سکا لیکن پھر جمعہ کے وقت ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ کافی وقفہ پہلے ہی پڑھ چکا ہے تو اب ہمیں مزید اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اگر اس طرح کے اسباب کے بنا پر تاخیر کرتے رہے تو یہ ہمارا پہلا جو دورہ ہے درست قرآن کا اس کی تکمیل کی نوعبت جلدی نہیں آسکے گی بنا بری میں نے فیصلہ کیا ویسے آج کا ہمارا درست ان آیات پر مشتمل ہے جو متعلق قرآن حکیم کے اس منتخب نساب کے بھی ایک درست میں شامل ہے جو ہماری اس نوعبت قرآنی کی اصل ہے اساس ہے بنیاد ہے لہٰذا اگر کچھ احباب اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے آج شریک نہیں ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا ویسے بھی ہمارے ہاں ٹیپس تیار ہو رہے ہیں وہ ان ٹیپس کے ذریعے سے اس درست کو سن سکے گئے 29 اگسٹ کو ہم نے سورہ مارج کا آغاز کیا تھا اور سورہ مارج کی 19 آیات کا درست مکمل ہو گیا تھا آج ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے لیکن جو سلسلہ آیات اب ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ تین آیات کو ہم پھر شامل کریں اور یہ آیت نمبر بیس سے بلکہ ہمارا درست جو ہے مکمل ہو چکا تھا آیت نمبر تئیس تک لیکن اب ہمیں آج آیت نمبر بیس سے دوبارہ شروع کرنا ہے لہذا میں تلاوت کر رہا ہوں آیت نمبر بیس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْدُونَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ وَالَّذِينَ يُسَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُنَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَحْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَائِكَ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ صدق اللہ العظیم اللہم ربنا جعلنا منهم آمین یا رب العالمين جیسا کہ ابھی میں نے ارس کیا یہ آیات مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کے ایک درس میں بھی شامل ہیں اس لیے میں آج اسی کے حوالے سے اپنے درس کا آغاز کر رہا ہوں بجائے اس کے کہ سورہ معارج کی جن آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان کے ساتھ سے اس کے سلسلہ مضمون کو جوڑوں یہ کام میں انشاءاللہ تعالی جب تیسرا درس ہوگا جس پر کہ اس سورہ مبارکہ کی تکمیل ہوگی تو اس وقت میں اس کا اعادہ کروں گا اس وقت اس درس کو سمجھئے اسی مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کے حوالے سے کہ اس نساب میں اس کا مقام کیا ہے ہمارا وہ منتخب نساب آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہے کہ چھے حصوں پر مشتمل ہیں پہلے اور آخری دو حصوں میں یعنی پہلے اور چھٹے جو حصے ہیں ان میں جامع اسباق ہیں مراد یہ ہے کہ ایسے مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں قرآن مجید کے روز سے انسان کی کامیابی اور فلاح اور نجات کے جملہ لوازم جامعیت کے ساتھ مذکور ہیں چنانچہ نقطہ آغاز سورة العصر ہے یہ تین آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے لیکن امام شعفی نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ ہے چنانچہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے نقل کیے ہیں جو میرا کتاب چاہے راہِ نجات صورت العصر کی روشنی میں اس میں میں نے ان کے دونوں اقوال نقل کر دیئے ہیں ایک یہ اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں غور کریں تو یہ ان کے لئے کافی ہو جائے گی یعنی ان کے ہدایت اور رہنمائی کے لئے اور ایک اور قول ان کا مفتی محمد عبدہو نے نقل کیا ہے کہ لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاحَ لَكَفَتِ النَّاسِ اگر قرآن مجید میں صرف اس صورت العصر کے سوا کچھ اور نازل نہ ہوتا تو بھی لوگوں کے لئے کفائیت کر جائے بہرحال اس میں نجات کے چار لوازم بیان ہوئے کامیابی کی چار شرطیں ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب الصبر اب ان چار چیزوں ہی کے گلد ہمارا یہ پورا منتخب نصاب بھومتا ہے پہلے حصے میں چند اسباق اور ہیں جن میں یہ چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں مختلف اسلوب ہیں مختلف مضمون ہیں مختلف سلسلہ سیاق و سباق میں بات آئی ہے مختلف اسطلاحات ہیں لیکن ہیں یہی چاروں باتیں ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب الصبر تو پہلا حصہ ایسے جامع اسباق پر مشتمل ہے جو متعدد اسباق ہے آخری حصہ پھر ایک جامع صورت پر وہ صورہ حدید ہے صورت العصر تین آیات پر مشتمل ہے صورہ حدید انتیس آیات پر یعنی سمجھ یہ کہ تقریباً دس گناہ لیکن یہ ہے کہ وہ صورہ مبارکہ بھی قرآن مجید کی جامع ترین صورتوں میں سے اب جو درمیان میں چار حصے رہے ان میں سے ایک حصے میں ایمان کے مباحث ہیں ایمان کے اجزائے ترکیبی کیا ہے ایمان کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ہے ان میں منطقی ترتیب کیا ہے ایمان کا سنتیسس کیا ہے ایمان کیسے وجود میں آتا ہے پھر یہ کہ خاص طور پر ایمان کے کیا نوازم ہیں کیا نتائج ہیں کیا سمرات ہیں اگر ایمان دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا ظہور انسانی شخصیت کی اندر کن کن صورتوں میں ہوگا اور پھر خاص طور پر ایمان بالآخرہ پر سورہ قیامہ یہ متعدد اس بات ہیں کہ جو سورة العصر میں جو پہلی شرط بیان ہوئی ہے نجات کی اس سے بحث کرتی ہیں یعنی ایمان اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس میں اب عمل سالح کی شرع ہے اس لیے کہ یہ دوسری شرط لازم ہے نجات کی اضروع سورة العصر اِلَّا لَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اب اس عمل سالح سے مراد کیا ہے اس کو ہم نے کئی درجوں میں تقسیم کیا سب سے پہلے انفرادی صیرت و کردار قرآن مجید کا انسان مطلوب کیسا ہوتا ہے اس میں کیا اصاف ہونے چاہیے اس کو بھی دو حصوں میں کہ اس انسان کی صیرت و کردار کی تعمیر کی اساسات کیا ہے کن بنیادوں پر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے اور نمبر دو یہ کہ ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو ہے اللہ کو جو پسندیدہ انسان ہے عباد الرحمن اللہ کے بندے محبوب بندے پسندیدہ بندے تو جیسے ایک عمارت تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں لقش و نگار ہوتے ہیں آرکیٹیکٹرل ڈیوٹی کا احتمام کیا جاتا ہے تو ایک پوری طرح فنشت اور تیار مکمل انسانی شخصیت جو اللہ کو پسند ہے اس کے خد و خال کیا ہے تو انفرادی صیرت کو بھی دو حصوں میں اس میں لیا گیا پھر یہ کہ اجتماعیت کی طرح پہلا قدم ہے خاندان تو مسلمانوں کی آئلی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کے بعد خاندانوں سے مل کر معاشرہ وجود میں آتا ہے تو اسلام کن معاشر کی محاصن اور خوبیوں کو رواج دینا چاہتا ہے اور وہ سوشل ایولز کا کیا تصور اسلام کے نزدیک جنہیں وہ ختم کرنا چاہتا ہے اس سے آگے بڑھ کر ریاست مملکت حکومت ملت کے مسائل تو یہ ہے جو ہم نے درجہ بندی کی ہے تیسرے حصے میں عامل سالے کی تشریف اس کے بعد دو حصے جو مزید رہ گئے چوتھا اور پانچوہ تو اس میں سے چوتھے حصے میں تواصم الحق کے زمن میں مزید مضامین اسی میں جہاد اور قتال اور علاق کلمت الحق اظہار و دین الحق یہ تمام مضامین آتے ہیں اور پھر تواسی بس سب اس میں وہ مقامات خاص طور پر جن میں مسلمانوں کو سبر اور مسابرت پر اُبھارا گیا تو اس طرح یہ منتقب نصاب یوں کہا جا سکتا ہے کہ صورت العصر ہی کی شرح پر مش نہ ملے اس میں جو بات میں نے ارز کی کہ درمیان میں جو تیسرا حصہ ہے اس کا جو پہلا سبق ہے کہ انسانی شخصیت اور صیرت و کردار کی تعمیر کی اساسات کیا ہیں بنیادیں کیا ہیں فاؤنڈیشنز کونسی ہیں جن پر کہ وہ صیرت تعمیر ہوگی جو اللہ کو مطلوب ہے پسند ہے یعنی اسلام کا یا قرآن کا انسان مطلوب اس شخصیت کی تعمیر کی بنیادیں کیا ہیں یہ جو ہمارا سبق ہے اس میں دو مقابات قرآن مجید کے شابر ہیں ایک سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات ایک تا گیارہ میں نے آج مغرب میں پہلی رکعت میں وہی سورہ مومنون کی اٹھاروے پارے کی چونکہ سورہ مومنیم ہی سے اٹھاروہ پارا شروع ہو رہا ہے تو چاہے آپ اٹھاروے پارے کی پہلی گیارہ آیتیں کہلیں اور چاہے سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیات کہلیں بات ایک ہی ہے ان میں وہ اساسات جو ہے تعمیر شخصیت کے لئے اسلامی صیرت کی تعمیر کے لئے وہ سورہ مومنون میں آئی اور دوسرا مقام یہ ہے سورہ معارج اس میں یہ آیات ذرا قدر زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے لیکن مجرد تلاوت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان میں بڑی مشابہت ہے مزامین بہت ایک دوسرے سے مناسبت لکھنے والے مشابہت لکھنے والے اور یہ در حقیقت ایک بہت نمائی مثال ہے اس بات کی کہ القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے قرآن مجید خود اپنا تعرف کراتا ہے ایک مقام پر کتابم متشابہم مسانیہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مزامین ملتے جلتے ہیں اور بار بار دہرا دہرا کراتے ہیں تو بہت سے مزامین ہیں جن کے میں اس وقت نہیں چاہتا کہ نشاندہی کروں اور گنتی کروں کہ وہ مزامین اور میں نے بلکہ اصول کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ اہم مزامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے اور اس کی ایک نمائی مثال یہ بھی ہے تو چونکہ یہ درس ہمارا منتخب نساب کا ایک درس سے لازم ہے اس کا ایک جزوے لا ینفق ہے لہذا اس پر میرے دروس کے کیسٹس موجود ہیں مختصر بھی ہیں بہت متول بھی ہیں بہت طویل دروس بھی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدرات یہاں شریک ہیں ان میں سے اکثر نے ان دروس کی سماعت کی ہوگی لہذا آج مجھے اس رنگ میں درس نہیں دینا ہے کہ ایک ایک لفظ کی میں وضاحت کروں اور شرح کروں اور اس کی لغت پر اور اس پر بحث کروں بلکہ میں نے آج کے لیے یہ تیہ کیا ہے کہ یہ جو دو مقامات ہیں سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیات اور سورہ معارض کی یہ آیات جو اس وقت ہم نے پڑھی ہیں ان کا تقابلی متعلق ہو جائے تاکہ یہ مضامین اور زیادہ نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے کہ قرآن مجید تعمیر شخصیت تعمیر سیرت تعمیر کردار یہ اب ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں علامہ اقبال کے فلسفے کا تعمیر خودی اپنی خودی کی تعمیر کے لیے وہ کونسی اساسات ہیں کونسی بنیادیں ہیں جو فراہم کرتا ہے ان میں سے کوئی اساس کوئی بنیاد بھی کمزور رہ گئی تو اسلام کے نقطہ نگاہ سے وہ شخصیت کمزور رہ جائے گی اس کی تعمیر میں ایک خلا رہ جائے گا جیسے کہا گیا ایک مسئل کے اندر میری تعمیر میں مزمر تھی ایک صورت خرابی کی وہ خلا جو ہے وہ در حقیقت تو اس کی شخصیت کے اندر رہے گا اور پھر وہ کسی نہ کسی منحلے پر آ کر اس کے اثرات ظاہر ہوگے اور ہو سکتا ہے کہ انسان کی عمر بھر کی کی کرائی محنت کے اوپر اس ایک خلا کی وجہ سے پانی پھر جائے اور اسی کا نام قرآن مجید کی اسطلاح میں حبتِ اعمال ہے اُلَائِكَ حَبِتَ تَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا اعمال ہیں محنتیں کی ہیں بہت کچھ مشکتیں کی ہیں بھاگ دوڑ کی ہیں لیکن کہیں کوئی ایسا خلا ہے کہیں کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ کسی موقع پر آ کر اس خلا کا ظہور ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ ساری کی کرائی جو ہے محنت ضائع ہو گئی اس کا کوئی انسان کے لیے عجر نہ رہا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اُلَائِكَ حَبِتَ تَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا دنیا میں بھی پھر نتائج نہیں نکلتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا تو یہ مضمون بہت اہم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے ان کا متعلہ اب آج جس انداز میں ہم کر رہے تقابلی متعلہ تاکہ اور نکھر کر باتیں آ جائیں تو اس میں سے ہمیں سامنے یہ رکھنا ہوگا کہ خود اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہوئے کہ ان میں سے کس کس پہلو سے ہماری شخصیت میں کمی ہے یا ہم نے اس پر ابھی کما حقہ توجہ نہیں دی ہے اس اعتبار سے ہمیں ان آیات کا آج متعلہ کرنا ہے اب ذرا وہ دوسرا یہاں پر لگا دیا جائے جس میں میں نے ایک چارٹ تیار کروایا ہے آج کے سبق کے لیے جس میں ان دونوں مقامات کی جو آیات ایک دوسرے سے مشابہ ہیں ان کو ایک اس چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے لکھ دیا ہے تاکہ تقابل فوری طور پر ہو سکے یہ ایک طرف اب پورا نہ کرو ٹھیک ہے ایک طرف یہ دہنی طرف یہ سورہ مومنون کی آیات چل رہی ہیں اوپر سے سلسلے بار اور بائیں خانے میں سورہ معارض کی آیات جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے وہ چل رہی ہیں درمیان میں کہیں کہی خلا اس لیے ہے کہ وہ مضمون ایک جگہ پر ہے دوسری جگہ پر نہیں ہے اس کو خلا کی شکل میں دیا گیا ہے اگرچہ اس میں بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے جو سامنے آئے گا اور وہ در حقیقت ایک بہت اہم مثال ہوگی اس کی کہ القرآن و یفصر بعضہ بعضہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی شرح کرتا ہے اب سب سے پہلے دیکھئے جس مقام پر کے سورہ مومنون میں لفظ آیا ہے قد افلحا جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کامیاب ہو گئے یا ایک ترجمہ کیا ہے جو شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ سے اخذ کیا ہے حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کام نکال لے گئے یا اسی کے اندر تھوڑی سی مزید امپرومنٹ کی ہے مولانا شبیرہ و عثمانی نے کام نکال لیا اہل ایمان نے اس کے مقابلے میں جو آیات کس درس کی ہیں وہ ذرا اب ان پر توجہ کیجئے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا یقیناً انسان بڑا تھوڑ دلہ پیدا کیا گیا ہے ان آیات پر بحث پچھلے درس میں ہو چکی ہے لیکن اس وقت مجھے تعدہ کرنا پڑے گا اس کو اس لیے کہ اب یہ ہمارے آج کے درس کا انٹیگرل پارٹ ہے جو ذو لاینفق ہے یقیناً انسان بڑا تھوڑ دلہ پیدا کیا گیا حلوع کی اہلِ لغت جو شرح کرتے ہیں کہ وہ شخص یہ کیا ہے کہ جو شخص کے نالا و شیون فریاد اس میں بہت ہی جزا و فضا کرے بہت ہی زیادہ بے سبری کا اظہار کرے یہ در حقیقت بالمقابل ہے سبر اور تحمل کے تکلیف آئی ہے جھے لیے برداشت یہ تحمل حمل سے یہ باب تفاعل بنا ہے اپنے اوپر بوجھ لینا یہ نہیں کہ ذرا تکلیف آئی ہے تو جزا فضا اور شور ہنگامہ اور نالا اور فریاد اور جو بھی بین ہو رہا ہے تو وہ کیسیت جو ہے وہ ہے حلوع تھوڑ دلہ اور وہ شخص کہ جو جھیلتا ہے برداشت کرتا ہے جس کا ظرف جو ہے وہ وسیع ہے متحمل مزاج انسان ہے فوراں ریئیکٹ نہیں کرتا ہے کسی نے گالی دی ہے تو جواباں گالی نہیں دیتا جھیلتا ہے برداشت کرتا ہے کوئی قدم اٹھاتا بھی ہے تو سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے اس کے بالمقابل ہے حلوع فحش انداز میں فحش سے مراد وہ فحش نہیں ہے جو ہمارے ہاں لفظ فحاشی کا مفہوم ہے نہیں کھلن کھلا انسان جب فریاد اور نالا اور شیون پر اتر آئے تو وہ ہے حلوع یقینا انسان پیدا گیا ہے تھوڑ دلہ کم ہمتہ بے سمرہ اس کی شرعہ قرآن خود کر رہا ہے مراد اس سے کیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نقصان ہو جاتا ہے شر اب اس میں شر سے مراد وہ ہے جو ایک چیز انسان کو ناگوار ہو ناپسندیدہ ہو یہ وہ خیر اور شر کی جو مطلق بحث ہوتی ہے اخلاقیات میں یا فلسفے میں وہ نہیں ہے بلکہ وہ شر جو ہمیں ناپسندیدہ ہے کوئی حدثہ کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی نقصان کسی عزیز کا فوت ہو جانا کسی موقع کا ہاتھ سے نکل جانا یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں ناگوار ہیں اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعَ جب کوئی شر اسے مس کرتا ہے یعنی لاہق ہوتا ہے اسے تو وہ جزا فضا کرتا ہے فریاد نالہ اور شیون پر اتراتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الخیرُ منُوعَ اور جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے خیر میں مال بھی ہے قرآن مجید مال کو بھی خیر کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ انسان مال کی محبت میں بہت ہی شدید ہے مال مل گیا عزت مل گئی ہے بھی خیر سمجھتا ہے جو بھی دنیا کا تصور خیر کا ہے تو کیا کرتا ہے منوع اب اس کو روک روک کر رکھتا ہے دوسروں تک اس کا کوئی اثر نہ پہنچ جائے اگر مال ملا ہے تو اپنے ہی وہ خطے بھرے گا اور اپنے ہی جو بھی مال جمع کرنے کی کوشش کرے گا نہ یہ کہ اس سے دوسروں کو فیض پہنچیں وہ ربا کو یہ تاما کو مساکین کو اس کے ذریعے سے ان کی حاجت مراری کریں حاجت پوری کریں تو یہ گویا کہ شرح ہو گئی اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعَ اس کی شرح اِذَا بَسْتَهُ الْشَرُّ جَزُوعَ وَإِذَا بَسْتَهُ الْخَيْرُ وَمَنُوعَ اِلَّا الْمُسَلِّينَ اب یہاں سے معاملہ چلا کہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنی سرشت کے اعتبار سے اپنی جبلت کے اعتبار سے اپنی طبیعت کے اعتبار سے حلوع پیدا کیا گیا ہے اب اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک ریاضت کرنی پڑے گی ایک مشقت جھیلنی ہوگی اپنی تعمیر سیرت کے لیے ایک پروگرام پر عمل پیرا ہونا ہوگا وہ پروگرام ہے جو ان آیات میں دیا جا رہا ہے یہاں ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے اور اس پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حضرات انسان کی کا جو روحانی وجود ہے اس کے جداغانہ تشخص کو نہیں مانتے ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ قرآن مجید میں تو تضاد ہے ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْوِيمِ کس قدر دعویٰ ہے بڑا مؤکد دعویٰ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْوِيمِ لَام بھی آتا ہے تاقید کے لیے اور فعلِ ماضی پر قد کا اضافہ یہ بھی تاقید کا فائدہ دے رہا ہے پھر اس سے پہلے قسمیں کھائی گئی ہیں وَتِينِ وَزَّيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَازَ الْمَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْوِيمِ ایک طرف دعویٰ یہ ہے یہ بھی فرمایا گیا سورہ سوڑ میں کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا میں نے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے بنایا اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْوَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِدٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اسی طرح سورہ بقرہ کا اہم فلسفیانہ موضوع ہے کہ انسان کو خلافتِ عرضی دی گئی ہے اور انسان کے سامنے فرشتوں کو جھکوایا گیا عزتِ آدم کے سامنے اب ایک طرف تو انسان کی یہ عظمت ہے جو سامنے آتی ہے قرآنِ مجید ہی کے مقاماتیں جن کا حوالہ دے رہا ہوں دوسری طرف ایک تضاد کی حیثیت سے ظاہری تضاد متضاد کی حصیت سے بات آ رہی ہے مثلاً یہ آیتِ مبارکہ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوَا یہ تو تھردلا پیدا کیا گیا کہیں فرمایا گیا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ ضَعِيفَا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے کہیں فرمایا گیا لَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا وَلَقَدْ اَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْل فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا ہم نے آدم سے بھی ایک اہد لیا تھا پہلے وہی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ عراف میں بھی ہے سورہ تاہہ میں بھی ہے کہ ایک وعدہ لیا تھا کہ اس درست کے قریب مت پھٹکنا لیکن بھول گئے خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا اس میں اللہ نے ہم نے نہیں دیکھی کوئی ارادے کی پختگی عظم اور ہمت اسی طریقے سورہ عذاب میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ انسان تو ظلوم بھی ہے جہول بھی ہے اب میں نے یہ چار چار مقامات آپ کے سامنے رکھ دیئے جو بظاہر ایک دوسرے کی زد ہیں متضاد ہیں ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہے ایک سوال ہے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے بلکہ ایک سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے لئے جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ انسان کا وجود ایک مرکب وجود ہے ہمارے سامنے چونکہ یہ حقیقت الحمدللہ سمع الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے بلکل مبرہن ہے واضح ہے روشن ہے ہمیں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ انسان کا وجود مرکب ہے دو وجودوں سے بالکر بنا ہے اس کا ایک وجود حیوانی وجود ہے اور وہ اپنی اصل کے اعتبار سے بھی بہت پست ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے وہ یوں سمجھ یہ کہ وہ حیوانوں میں بھی ایک ایک بہت ہی کمزور حیوان ہے بہت سے حیوان بھی اس سے بہت توانہ ہے اور طاقتور ہے وہ پھر اس کے تقاضے بھی کچھ اور ہے پستی کی طرف ہے جو پستی جس کی اصل پستی ہے اس کا رجحان بھی پستی ہی کی طرف ہوگا اور ایک دوسرا اس کا وجود ہے اس کا روحانی وجود مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ وجود ہے اپنے اس حیوانی وجود سے اور یہ ہے اصل میں یہ اس کی اصل بھی بلند ہے یہ تو در حقیقت فرشتوں کا ہم سر نہیں فرشتوں سے بالا تر ہے اس کا ایک تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي یہ روحانی وجود ہے انسان کا اور یہ عَلْوِ الْأَصْل ہے عالمِ بالا سے اس کا تعلق ہے اس کے تقاضے اور رجحانات بھی بلندی کی طرف یہ اوچائی کی طرف اپنا رجحان لگتا ہے یہ دو وجود ہیں انسان کے اندر ایک اس کا حیوانی وجود ایک اس کا روحانی وجود حیوانی وجود کے اعتبار سے یہ تھوڑ دلا بھی ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعَ یہ کمزور بھی ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ ضَعِيفَ یہ ظلوم اور جہول بھی ہے اور اس کے بارے میں لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ بِلْقُلْ دُرُسْتَ ہوگا لیکن اس روحانی وجود کے اعتبار سے یہ اشرف البخلوقات بھی ہے یہی ہے کہ جو مسجودِ ملائک بھی ہے یہی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ خلق تحوبِ یدیہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منایا ہے البتہ جب ان دونوں چیزوں کو ملا دیا گیا ہے تو جن لوگوں کا وہ روحانی وجود عدم توجہی کا شکار ہو گیا ان کی ادھر توجہ ہی نہیں ادھر ان کا میلان ہی نہیں اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تو وہ کمزور پڑتا چلا جاتا ہے اور حیوانی وجود غالب آ جاتا ہے اور انسان ایک حیوان بن کر رہ جاتا ہے کوئی فرق انسان میں اور حیوان میں نہیں رہ دی اسی کو قرآن کہتا ہے سُمَّا رَدَدْ نَاهُ أَسْفَلَا سَافِلِينَ پھر ہم نے اسے گرا دیا لوٹا دیا نیچلوں میں سب سے نیچے البتہ جو اپنے اس روحانی موجود کی تقویت اور تغذیعے کا سامان کر لیں جو اس پر توجہ مناطف کریں مرتقیس کریں وہ لوگ ہیں جو پھر حقیقتاً انسان کہلانے کے وہ مستحق ہوں گے اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کی تعمیر کر لی انہوں نے اپنی صیرت و کردار کو بنا لیا ہے اسی کو علامہ اقمال کہتے ہیں تعمیر خودی در حقیقت جسے ہم روحانی موجود کہتے ہیں فلسفہ اسی کو سیلف یا خودی سے تعبیر کرتا ہے میں میں سے مراد کیا ہے میں جب کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا پاؤں ہے یہ میری آنکھیں ہیں یہ میرے کان ہیں یہ میرا جسم ہے تو میں کون ہوں سوال یہ ہے آیا میں صرف اپنے انہی آزاز سے ہی عبارت ہوں یا میرا کوئی اس کے علاوہ موجود ہے اس لیے کہ میرا یہ پوزیسیو موڈ ہے یہ کسی چیز کی ملکیت کا قضاہ کرنے والی شئے ہے میری عینق میرا قلم معلوم ہوا کہ ایک شئے اپنا وجود مستقل علیدہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ملکیت کی حصیت سے کوئی اور شئے جو ہے متعلق ہے میری آنکھ میں کچھ اور ہوں آنکھ کچھ اور ہے یہ میری آنکھ ہے میں اسے پوزیس کرتا ہوں یہ میری ملکیت ہے یا اللہ کی امانت ہے میرے پاس لیکن یہ کہ یہ میں نہیں ہوں میں کچھ اور ہے وہ میں در حقیقت اسی کا نام سلف ہے فلسفے میں اسی کو خودی کہتے ہیں اسی کو عربی میں انہ کہتے ہیں اپنی انہ یا اپنی خودی فارسی کا لفظ ہے اپنا سلف یہ فلسفے کے مختلف اسطلاحات ہیں ورنہ در حقیقت مراد کیا ہے وہ روحِ ربانی انسان مسجودِ ملائک جو بنا ہے اس روحِ ربانی کی وجہ سے بنا ہے ہیوانِ انسان مسجودِ ملائک نہیں بن سکتا تھا فَإِذَا نَفَقْتُ فِيهِ فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کو پوری طرح سوار لوں بنا لوں درست کر دوں اور اس کی نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں لہٰذا اب ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے اس حیوانی وجود کے تقاضوں کو دبا کر اپنی خودی اور اپنی انا کو بالا تر کرنا یہ ہے در حقیقت تعمیر خودی اسی کا نام ہوگا تعمیر سیرت تعمیر کردار تعمیر شخصیت اس کو یہاں پر واضح کر دیا گیا انسان اب ایک میں نے ارز کیا تھا پچھلی مرتبہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ چند الفاظ ہیں جو ہم اکثر و بیشتر استعمال کر جاتے ہیں سنونیمز کی حیثیت سے مترادفات کی حیثیت سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے ہم کہتے ہیں انسان کی فطرت انسان کی جبلت انسان کی طبیعت انسان کی خلقت اور ان الفاظ کو ہم کوئی اکہمانی الفاظ کی حصے سے بول جاتے ہیں جوٹ کر لیجئے کہ جب فطرت کہا جائے گا فطرت جو ہے انسان کی یہ ہے در حقیقت انسان کے روحانی وجود کے طرف اشارہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے اللہ کی وہ فطرت جس پر کے انسانوں کو اس نے پیدا فرمایا تو فطرت کے لفظ کے ساتھ اب کبھی نہ کی جائے کہ فطرت مس ہو گئی یا فطرت کے اندر یہ انسان کے کجی ہے نہیں فطرت تو اپنی جگہ پر درست ہے مکمل ہے صحیح البتہ کمزوری کے پہلو کے لیے تین الفاظ ہم استعمال کر سکتے عربی کے انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے کمزور ہے انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے کمزور ہے انسان اپنی خلقت طبیعت اور جبلت جبلت جو ہے یہ ہیوانوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہیوانی جبلت ہے تو جبلت کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے جہاں کہیں کمزوری کا پہلو اور زم کا پہلو آ رہا ہو وہاں آپ خلقت کا لفظ لائیں جبلت کا لفظ لائیں یا طبیعت کا لفظ لائیں لیکن فطرت کے لفظ کے ساتھ کوئی بھی زم کا لفظ کوئی بھی کمزوری کا پہلو اس کی مناسبت قائم نہ کریں البتہ فارسی کا ایک لفظ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو کور کرتا ہے وہ سرشت ہے اپنی سرشت میں اب سرشتن کہتے ہیں گوندنے کو انسان در حقیقت دو وجودوں سے گنہ ہوا ہے آدمی زیادہ ترفہ ماجونست از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ آدمی زیادہ جو ہے عجیب ماجون ہے کہ اس کے اندر ایک فرشتہ بھی گنہ ہوا ہے اور ایک حیوان بھی گنہ ہوا ہے تو سرشتن جو ہے فارسی کا مادہ اس کے معنی گوند دینا ملا دینا یہ لفظ جو ہے دونوں پر اطلاق ہو سکتا ہے اس کا لیکن عربی کے الفاظ فطرت یہ انسان کے اس عالی شخصیت کا پہلو اس کے رفرت اس کا جو بلند پہلو ہے لقد خلقنا انسانا فی آسد تقویم اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو لفظ فطرت آنا چاہیے اور جہاں انسان کے جو حیوانی وجود کی کمزوریہ ہے جو خود قرآن گنوا رہا ہے خولق الانسانو حلوعا اور خولق الانسانو ضعیفا اور انسان جو ہے اس کے اندر عزم نہیں رہا ارادہ نہیں رہا پختگی نہیں ہے ظلوم ہے جہول ہے یہ در حقیقت انسانی طبعیت یا انسانی خلقت یا انسانی جبلت کی طرف اس کی نسبت ہوگی اب تیسری بات یہ سمجھئے یہ ہمارا پورا فلسفہ جو ہے سورہ حشر کی آخری رکو کی آیت کے حوالے سے بیان ہو چکا بارہا بیان ہوا ہے کیونکہ اس دور میں مجھے تو واقعاً شریر صدمہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو مفکرین ہیں مذہبی مفکرین ایسے بھی کہ جو دعوت دین کے مقام پر فائز اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی ایک بہت ہی جو عالی ذمہ داری ہے اس کو ادا کر رہے ہیں پھر ایسے حضرات بھی کہ جو اس وقت مفسرین کے منصب پر فائز ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی اس حقیقت سے بہت دور اور محجوب ہو کر رہ گئے کہ انسانی وجود دو وجودوں سے مرکب ہے انسان کی ہستی دو وجودوں پر مشتمل ہے ایک حیوانی وجود ایک روحانی وجود اس چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے معاملات ہیں جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جب سورہ حشر کا درس ہو رہا تھا کہ بہت سے مقامات ہیں جن پر کے بڑا شریف اشکال پیش آ جاتا ہے اور اس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ ما اقبال لے اپنے اس خلصفہ خودی کے لیے سورہ حشر کے آخری رکوع کی اس آیت کا حوالہ دیا جو فرمایا گیا ان لوگوں کے معنی نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا وہی ہیں کہ جو فاسق ہیں اب یہ اپنے آپ سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے کوئی ملہد ہو کوئی کافر ہو کوئی مشرق ہو کوئی خدا کا منکر ہو اس کے ساتھ چرک کرتا ہو وہ اپنے اس حیوانی وجود سے تو غافل نہیں ہے اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کی ضروریات کا احساس رکھتا ہے ذرا سے کسی عضو کو تکلیف ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس دوڑتا ہے بھاگتا ہے اس کے لیے اچھے سے اچھا سابن اچھے سے اچھی خوشمویں جو ہے وہ جمع کرتا ہے تو کون شخص غافل ہے اپنے آپ سے معلوم ہوا کہ اپنے جسمانی وجود سے اپنے حیوانی وجود سے تو کوئی غافل نہیں کوئی اور حقیقت ہماری ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور وہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس حیوانی وجود کے اندر ہے لیکن یہ کہ وہ غیر مرئی ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں اس کے تقاضے کچھ اور ہیں ان کو ہم دبا کر رکھتے ہیں ہم نے تمام اپنے توجہات ہیں ان کو اپنے حیوانی تقاضوں کے پورا کرنے پر مرتقص کر دیا ہے وہ ہے ہماری اصل حقیقت ہمارا روحانی وجود یا اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا یا نظر انداز کر دینے کا نقد اس دنیا میں جو انسان کو صدا ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے اور دیکھئے آخری ٹکڑا جو اس آیت کا اولائے کا ہم الفاسقون جب یہ کیفیت ہوگی تو فاسق تو ہو نہیں ہے جب روحانی وجود کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اس کو تو انسان بھول ہی گیا یہاں تک کہ اس کے وجود کا ملکر ہو گیا تو اب فسق اور فجور کے سوا کیا ہوگا پھر تو نفس رہ گیا اور نفس کے تقاضے رہ گئے اپنا ہیمانی وجود رہ گیا جبلتیں رہ گئیں ان کی تسکین کے لیے بھاگ دور رہ گئیں اولائے کا ہم الفاسقون یہی وہ لوگ ہیں جو فسق اور فجور اور ظلم اور عدوان اور ہر طرح کی معصیت جو ہے اس میں مبتلا ہو کر رہیں گے اس لیے کہ وہ اپنی اصل حقیقت سے تو غافل ہو گئے اسی کے لیے میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اپنشت کا وہ جملہ چونکہ میرے سامنے تو حدیث نبوی ہے حکمت مومن کی گمشدہ مطا ہے جہاں بھی پائے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے تو وہ حقیقت ہمیں وہاں بھی رظر آئی ہے کہ man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self انسان اپنی ignorance میں اپنی جہالت میں اپنی داندانی میں اپنے آپ کو تعبیر کر بیٹھتا ہے ان مادی غلافوں سے جو اس کی اصل حقیقت کے گرد لپتی ہوئی ہے یہ غلاف ہے جو لپتے ہوئے ہمارے اس روحانی وجود کے گرد اب ہم ان غلافوں کو جانتے ہیں اور جو شئے ان غلافوں کے اندر جو چیز مستور ہے اس کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا وہ ہے ہماری انا وہ ہے ہماری خدی وہ ہے وہ روح ربانی جو ہم پہ پھوکی گئی وہ ہے ہمارا وہ روحانی وجود جو اپنی اصل کے اعتبار سے بھی ہیوانی وجود سے بالکل مختلف یہ خاکی الاصل اور وہ اس کا منبع جو ہے وہ تو یوں سمجھ یہ کہ بہت ہی قرب رکھنے والا ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنِ الرُّوحِ یہ ہمارا ہیوانی وجود ہمیں پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور وہ ہمارا روحانی وجود ہمیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور یہی کشمکش ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ دو تقاضے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایک طرف جاتا ہے تو ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے دوسری طرف جو ہے وہ کھینچ رہا ہے اس کا نفس اسے کہ چلو ادھر اور ضرور اپنی خواہش کی تسکین کرو یہ کشمکش ہر انسان کو اپنے باطن کے اندر محسوس ہوتی ہے اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے اس کے مقابلے میں لفظ آیا قد افلحا اس لفظ کی لغوی اصل کو سمجھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی یہ جو فلاح کہتے ہیں عربی زبان میں کسان فلاح کا مادہ آتا ہے کسی چیز کو کاٹنا پھارنا توڑنا ان الحدید بالحدید يفلحو لوہا لوہے ہی سے کٹتا ہے لوہے کو آپ لوہے ہی کی ریتی جو ہوتی ہے اسے کاٹ سکتے ہیں آپ لکڑی کی ریتی بنا کر اسے لوہے کو نہیں کاٹ سکتے ہیں ان الحدید بالحدید يفلحو لوہا لوہے سے کٹتا ہے فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے حل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے وہ فلاح ہے جیسے ہمارے ہاں کسان مومنٹس ہیں اس طرح عرب ممالک کے اندر خصوصاً مصر میں فلاحین کی تحریک ہے کسانوں کی تحریک ہے اب یہاں سے دیکھئے اسی لئے میں بہت قائل ہوں شاہب القادر نحلوی رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے اس لفظ کا وہ جو لغوی اصل ہے اس کی ریایت کی ترجمے میں کام نکال لے گئے اہلِ ایمان جیسے کہ کہا جائے کہ کہیں کوئی خزانہ دفن تھا کھود کر اسے نکال لیا یہ اس طرح حقیقت اس لفظ کے اندر لغوی اعتبار سے یہ نقشہ موجود ہے جیسے کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی تھی مغفی تھی مستور تھی کہیں کھود کر کچھ پھاڑ کر کوئی پردے چاک کر کے اس حقیقت کو باہر نکال لیا گیا ہے اور یہی در حقیقت مفہوم آ گیا کہ ہماری اصل شخصیت ہماری اصل انا ہمارا اصل روحانی وجود ان مادلی غلافوں کے اندر لپٹا ہوا ہے ان میں سے کھیش کر اسے باہر نکالنا ہے اس کی تقویت جو ہے تب ہوگی اور اس کی تربیت تب ہوگی جبکہ ان مادلی غلافوں کے اندر سے اس کو نکال کر اسے پروان چڑھایا جائے تو کام نکال لے گئے اہلِ ایمان یا کام نکال لیا مومنوں نے یہ مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ درہ زبان کا محاورہ اور بدلہ ہے تو انہوں نے امپرومنٹ کی ہے لیکن یہ کہ در حقیقت یہ ترجمہ ہے شعبدالقادر دہلوی کا اور بہترین ترجمہ ہے کہ در حقیقت انسان کو ایک مشقت کرنی پڑے گی اس لیے کہ اس کی عظمت والا پہلو جو ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَصَنِ تَقْوِيمِ والا جو پہلو ہے وہ اندر چھپا ہوا ہے ظاہر میں اس کا مادلی وجود ہے اس کا حیوانی وجود ہے اس کے تقاضے ہر وقت اسے محسوس ہو رہے ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے شہوانی جذبہ جب اُبھرتا ہے آدمی کے اندر تو وہ اندھا اور بہرہ ہو جاتا ہے اسے کوئی تمیز نہیں دیتی کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے مختلف جو تقاضے ہیں حیوانی وہ تو اپنی تسکیم چاہتے ہیں سینشور گریٹیفیکیشن یہ ان کا تقاضہ ہے اب ان کو روکنا تھامنا اور اپنے اس روحانی وجود کو برامت کر کے اسے پرمان چڑھانا یہ ہے در حقیقت وہ عمل جس کو ہم کہیں گے تعمیر سیرت کا عمل تعمیر کردار کا عمل اسی کو ہم کہیں گے اللامہ اقبال کی اسطلاح میں تعمیر خوبی کا پروسس اور اس کے لیے جو بھی اب ہدایات دی جا رہی ہے وہ کیا ہے قد افلح المومنون میں نے اس کو بریک اپ کر دیا ہے دو حصوں میں اس لیے کہ دوسری طرف جو مضمون آ رہا ہے آج کے درس میں معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ مومنون کے تقابل کے ساتھ لفظ مسلیم آ رہا ہے اس سے آپ کے سامنے اہمیت آئے گی آگے چل کر وہ مزید اجاگر ہو جائے گی وہ حقیقت کہ تعمیر سیدت کے اس پروگرام میں تعمیر خودی کے اس پروگرام میں سب سے اہم شیح ہے نماز چنانچہ دونوں مقامات پر آغاز میں بھی نماز کا ذکر ہے اختتام پر بھی نماز کا ذکر ہے اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ یہاں سے بات شروع ہوئی اور جب ہم آخیر میں پہنچیں گے تو دونوں جو ٹکڑے ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہ سورہ مومنون میں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہ سورہ معارج میں معلوم ہوا اول بھی نماز آخر بھی نماز لیکن اس سے بھی اہم تر نکتہ یہ ہے کہ گویا کہ یہاں پر اللَّا الْمُسَلِّينَ اس کو لائے گیا ہے المومنون کے مقابلے میں گویا کہ مومن اور نمازی یہ مترادف الفاظ ہے نماز کی اہمیت اس دین میں اس درجے ہے کہ مومن کو نمازی کہہ دیا جائے تو گویا کہ وہ پوری حقیقت جو ہے اس کی وہ تعبیر اس کی ہو جائے گی یہ مکمل نمائندگی کرے گی اس کی شخصیت کی کہ وہ شخص جو نمازی ہے اللَّا الْمُسَلِّينَ نماز عدا کرنے والے نماز پڑھنے والے تو معلوم یہ ہوا کہ تعمیرِ صیدت کے اس پروگرام میں جو قرآن ہمیں دے رہا ہے دوسرے فلسفے اور ہوگے اپنے اپنے نظریات ہیں تعبیرِ صیدت کے لئے اپنے اپنے پروگرام ہیں قرآن جو پروگرام دے رہا ہے اس میں اولاً تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے پروگرام کا احاطہ کرتی ہے نماز آغاز بھی نماز استقام بھی نماز اور اس سے بھی زیادہ اہم نکتہ یہ ہے کہ ان دونوں مقامات کا جب تقابل ہم نے کیا تو المومنون اور المسلین یہ گویا کہ مترادف ہیں ہم مانا اب اس کو سمجھئے نماز کے سلسلے میں اس کے علاوہ یہاں پہ جو چار آیات آئیں دو سورہ مومنون میں دو یہاں سورہ مومنون میں فرمایا ابتدا میں اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ سورہ مارج میں فرمایا اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ سورہ مومنون میں اختتام پر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ سورہ مارج میں فرمایا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ کوئی فرق نہیں ہے سواء اس کے کہ مہا جمع کا سیغہ ہے سلاواتِهِمْ اور سورہ مارج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں واحد کا سیغہ ہے اس سے ایک اور بات کی طرف اب رہنمائی مل رہی ہے کہ نماز کے بھی دو پہلو ہیں ایک ہے نماز کا ظاہر اس کا نظام اس کی تمام شرائط اس کی اجتماعی صورت اور ایک ہے اس کی باطنی کیفیت خوشو اور خضو اگرچہ مطلوب دونوں ہیں لیکن ان دونوں مقامات کے تقابلی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ اہم پہلو جو ہے وہ نماز کی مداومت کا ہے نماز کی محافظت کا ہے نماز کے اس پورے نظام کو جو ہے قائم کرنے کا ہے یہ جو پہلو یہاں پر اس لیے کہ جس اعتبار سے بھی ایمفیسس قرآن دے رہا ہے اوبجیکٹیولی اگر اسے دیکھیں گے خوشو کا ذکر صرف سورہ مومنون میں آ رہا ہے مداومت کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں اور اختتام پر دونوں جگہ پر محافظت کا نفذ آیا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاةِهِمْ يُحَافِزُونَ معلوم ہوا محافظت مداومت پابندی ہمیشگی پوری حفاظت کرنا اس کے پورے نظام کو کس کر قائم کرنا یہ گویا کہ کہیں زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے خوشوں کے اگرچہ وہ اس کی جان ہے اس کی روح ہے لیکن میں ان دونوں مقامات کے تقابل سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں واقعہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی تنظیم اور تشکیم انسانی اسلامی اجتماعیت کوئی جماعت ہو کوئی ادارہ ہو اس کے اندر مرکزی جب تک کہ اس کا مہور جو ہے وہ نماز کا نظام نہیں ہوگا وہ در حقیقت اسلامی نہیں کہلائے گا وہ معاملہ اس میں چاہے اور کوئی خوبیاں ہو کوئی اور اس کے اندر آپ آلہ سے آلہ چیزیں پیدا کر لیں لیکن اسلامی معاشرہ اسلامی اجتماعیت اسلامی جماعتی زندگی اس کا مرکز و مہور ہونا چاہیے نماز کو اور نماز بھی وہ دیکھئے ان چاروں مقامات پر اقامت سلات کا لفظ نہیں آیا ہے اس لیے کہ یہ مکی صورتیں ہیں اور مکہ کے دور کے وسطی زمانے کی صورتیں ہیں اقامت کا لفظ در حقیقت اسی حقیقت کو تعبیر کرنے کے لیے بعد میں استعمال کیا گیا وہ اسطلاح بن گیا نماز قائم کرو اقیم السلا ہمیشہ جو لفظ آیا اقیم السلا سورس نماز ادا کرنا نہیں ہے نماز پڑھ لینا نہیں ہے نماز کا نظام انسان اپنی زندگی کے معمولات کو جکڑ لے اس نماز کے نظام کے ساتھ تمام معمولات جو ہیں وہ اس کے حوالے سے تیہ ہو اگر کوئی دینی ادارہ ہے تو اس کا پورا پروگرام جو ہے اس کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ نماز کے حوالے سے معین ہو رہا ہو اس کے اوقاتِ کار کا تعیون نماز کے حوالے سے ہو رہا ہو انسان کے تمام جتنی بھی مصروفیات ہیں ان میں اس کو مرکزی اہمیت حاصل ہو جائے پھر وہ ایک اجتماعی شکل کے اندر معلوم ہو کہ پوری اجتماعیت کے اندر پورے اس جماعتی زندگی کے اندر پورے معاشرے کے اندر اہم ترین شئے یہ اقامتِ سلا تو یہ تعمیرِ صیرت اگرچہ اس کا مطلب یہ نہ لیجئے گا جس کو کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ پر مفہومِ مخالف جو ہے اس کو لینا مناسب نہیں ہوتا میں اس وقت خشو کی کمی بیان نہیں کر رہا ہوں خشو انتہائی اہم ہے نماز کی اصل روح وہ ہے لیکن غور کیجئے گا کہ وہ در حقیقت انسان کے اپنے ہی ایک انفرادی جو پہلو ہے اسی سے متعلق ہے خشو جبکہ یہ جو اقامت ہے مداومت ہے محافظت ہے یہ صرف اس کے ذاتی شخصیت سے متعلق نہیں ہے بلکہ اسی سے اسلامی معاشرہ اور اسلامی اجتماعیت کا پورا ہیولہ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے باقی یہ کہ نماز کی روح جو ہے خشو ہے خشو کے معنی جھکاؤ خاشرین جو جھکے ہوئے ہیں جن کے دل جھکے ہوئے ہیں نماز میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تدریجا انسان کے اندر جھکاؤ بڑھتا ہے سورہ حج کی جو آخری آیت ہے یہ گویا کہ تدریجا جھک رہا ہے انسان پہلے کھڑا ہے تو کھڑے ہمیں بھی قنوط جی سے کہتے ہیں اس کے اندر جھکاؤ کی یہ کیفیت ہوتی ہے سینہ تان کر یوں کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارے بعض اہلِ حدیث صدرات نے جو غلوف کیا ہے بعض چیزوں کے اندر نتیہ یہ نکلتا ہے یہاں ہاتھ باندنے کے لیے وہ پھر اس طرح سے اکڑنا پڑتا ہونے کے معلوم ہوتا ہے حالانکہ اس کی اصل روج ہے اس کا جھکاؤ یہاں باندھے ہاتھ تب بھی یہ کہ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا مسئلہ کا لیکن کیفیت جھکاؤ کی نظر آئے یہ نہ ہو کہ اس طریقے سے وہ جو سینہ باہر کو نکلا ہوا ہے اور تنے ہوئے کھڑے ہیں بلکہ قنوط کے اندر بھی ایک طرح کا جھکاؤ ہوگا اس کے بعد مزید جھکیں گے یہ رکو ہے پھر مزید جھکیں گے گویا کہ جھکنے کا عمل انتہا کو پہنچ گیا سجنے میں ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سجدے میں ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ ہے جھکاؤ ظاہری جسم کا جھکاؤ چاہے قنوط میں ہے چاہے رکو میں ہے چاہے سجود میں ہے لیکن یہ کہ اصل مطلوب کیا ہے کہ دل بھی جھکا ہوا ہو آپ کا پورا باطنی وجود جھکا ہوا ہو آپ کی پوری شخصیت جھک رہی ہو صرف آپ کا جسم نہ جھک رہا ہو بلکہ آپ کا پورا باطنی وجود جو ہے اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے یہ ہے خشو کی اصل کیفیت تو بہرحال میں اس وقت چونکہ اب نماز نماز کی اہمیت نماز کے لفظ بھی مانی اس پر میں بحث نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ تو پھر اسی ایک موضوع پر درس ہو کر رہ جائے گا میں صرف ان دونوں مقامات کا تقابلی مطالعہ کروا رہا ہوں کہ پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ فلاح کا تصور قد افلاحا خود نکالا نکال لے گئے کام بنا لیا کام نکال لیا اہل ایمان نے اس کی تعبیر کیا ہے کہ انسان کے اندر خلقی اعتبار سے اس کی طبعی اعتبار سے اس کی جبلی اعتبار سے جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کے اندر سے جو اس کی عظمت کا پہلو ہے اسے خود نکالنا اور اس کو پروان چڑھانا یہ ہے اصل میں لفظ فلاح کا اصل مفہوم قد افلح المومنون اس کے مقابلے میں ان الانسان خلق حلوع اذا مسہ الشر جزوع و اذا مسہ الخیر منوع اللہ المسلیین الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وہ لوگ کے جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں میں ارز کر چکا ہوں کہ سورہ مومنون میں الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ یہاں بڑا حسین ایک جو ہے قیفیت پیدا ہو گئی کہ ایک طرف ظاہری نظام کی بات آئی ہے تو دوسری طرف اس کا باطنی جو پہلو ہے اس کو نمائے کر دیا گیا مطلوب دونوں ہیں اگرچہ جب چاروں آیات کو سامنے رکھیں گے تو محسوس ہو جائے گا کہ محافظت اور مداومت جس کے لیے بعض میں لفظ اقامت کو ایک اسطلاح کے طور پر اختیار کیا گیا ہے وہ کہیں زیادہ اہم ہے اور اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اجتماعیت کے اعتبار سے جو نقطہ آغاز بنتا ہے اس میں در حقیقت اس کی اہمیت زیادہ ہے آگے چلیے اس کے تقابل میں یہاں بظاہر کوئی شئے نہیں ہے حقیقت میں ہے ترتیب جو ہے درہ بدلی ہوئی ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس کے بعد فرمایا تقابل میں سورہ مومنون کی آیت کیا ہے واللزینہم لزکاة فاعلون وہ لوگ جو زکاة پر مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں خاص طور پر یہاں بھی لوٹ کیجئے جیسے نماز میں لفظ اقامت نہیں آیا ہے ان دونوں مقامات پر بلکہ مداومت محافظت اسی طریقے سے زکاة کے ساتھ قرآن مجید کا جو لفظ ہے اسطلاح وہ ایتاہ زکاة ہے اقیم السلاة و آت الزکاة اللزین یقیمون السلاة و یعطون الزکاة تو لفظ ایتاہ ہے یہاں پر اس کے بجائے لفظ فاعلون آیا ہے اس میں دو طرف اشارے ہو گئے ایک طرف تو یہ کہ چونکہ مکی دور میں ابھی زکاة کا نظام نہیں آیا تھا زکاة کس شخص پر فرض ہے کس پر نہیں ہے کیا اس کا نصاب ہے کتنا سونا ہو تو زکاة فرض ہوگی کتنی چاندی ہو تو زکاة فرض ہوگی کتنی کسی کے پاس بھیڑ مکریاں ہو تو زکاة فرض ہوگی یہ بالکل ایک ایک علیدہ نظام ہے جو مدینہ میں جا کر آیا ہے اور یہ آیات جو ہے یہ مکی ہے معلوم ہوا کہ یہاں زکاة سے مراد وہ باروف زکاة نہیں ہے کہ جو ہم دین کے پانچ شتونوں کے اعتبار سے ارکان اسلام کے اعتبار سے جب ہم گنتے ہیں مولی الاسلام و علاقہ یہ وہ زکاة نہیں ہے اسی لیے اس کے ساتھ نفذ عیتہ نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے مسلسل عمل کرتے رہنا وہ زکاة پر عمل پیرا رہتے ہیں یہ گویا کے ترجمہ ہیں معنی کیا ہے تھوڑا بھی ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں نکلتا رہے ہیں یہ نہیں کہ نصاب پر پہنچ گئے تب ہی دیں گے وہ فرض زکاة ہوگی جبکہ اس کا نظام آئے گا مدینے میں پہنچ کر تب اس کا سلسلہ ہو جائے گا لیکن ایک روٹی اگر آپ کے پاس ہے اس میں بھی آپ کسی کو شریک کر لیں اور آدھی روٹی کسی اور کو دیں تو یہ گویا کہ زکاة پر آپ عمل پیرا ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑی چیز ہے اس میں بھی آپ نے کسی محروم کو شریک کر لیا ہے تو آپ زکاة کے عمل پر جو ہے اس وقت آپ عمل پیرا ہو رہے ہیں زکاة کے حکم پر اس لیے کہ زکاة کے لفظی معنی کیا ہے اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ان مباعث میں سوٹ نہیں جاؤں گا تذکیہ اور زکاة اس کے معنی ہے کسی شئے کے نشو نمہ میں جو رکاوٹ ہو اسے دور کر دیا جائے اس کی بہترین مثال کہ ایک مالی ہے اس نے کچھ پودے لگائے ہیں چاہے وہ پھولدار پودے ہیں چاہے پھلدار پودے ہیں پھول کے لیے یا پھل کے لیے وہ مالی یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ پودے پروان چڑھیں آس پاس اس کے گھاس جھار جھکار اگ جاتا ہے خود بخود اب ہوتا کیا ہے زمین میں جو قوت نمو ہے وہ اس کے اندر بھی حصے دار بن گئے یہ گھاس بھی اس میں سے لے رہی ہے ہوا کے اندر جو آکسیجن ہے اس کو بھی یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں اس پودے کے ساتھ یہی وجہ ہے جسے آپ گوڑی کہتے ہیں یا جو بھی عمل ہے ایک مالی کا وہ اپنے بازیچے میں آیا اور اس نے خرپہ ہاتھ میں لیا اور ایسی تمام چیزوں کو کاٹ کر پھیک دیا تاکہ ساری قوت نمو جو ہے زمین کی وہ میرے اس پودے کو ملے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ پروان چڑھیں ہوا کی کل جو ہے قوت جو اس کے اندر آکسیجن کی ہے وہ میرے پودے کے لیے اویلیبل رہے نہ کہ جھار جھکار کے لیے کہ جو مطلوب نہیں ہے اس عمل کا نام تسکیہ ہے تو انسانی شخصیت میں بھی جو چیز اس کے اصل نشو نموہ میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو دور کرنا اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے حب مال مال کی محبت حب مال جو ہے وہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے دنیا کی محبت مال کی محبت دنیا اور مال کو آپ مترادف قرار دے سکتے ہیں کہ مال کی محبت ہی در حقیقت دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مذر جو ہے وہ مال کی محبت کی شکل میں آئے گا اب اس کو اس نجاست کو دور کرتے رہنا اس جھاڑ جھکاڑ کو علیدہ کرتے رہنا اس کا ایک ہی راستہ اللہ کی راہ میں دو دیئے چلے جاؤ دیتے رہو اس کو صحت کرنا رکھو اس کو جمع نہ کرو اللذی جمع فاؤع جو آیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں جس نے جمع کیا اور خوب کھتے بھرے اس کے برقس وہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے دونوں ہاتھ جس کے کھلے ہوئے یہ ہے در حقیقت جس کو تعبیر کیا وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ اور یہاں دو آیتوں میں لائے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وہ لوگ کے جن کے مال میں معلوم حق ہے حق ہے نوٹ کیجئے اس بات کو قرآن مجید صلی اللہ میں جس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص غنی ہے اور کوئی فقیر ہے اگر وہ غنی اپنا مال کسی فقیر کو دے رہا ہے تو در حقیقت یہ اس کا حق تھا جو اسے پہنچا رہا ہے اس سے ذہنیت کے اندر زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں میرا مالتہ میں دے رہا ہوں تو آپ کے اندر ایک تکبر پیدا ہوگا عجب پیدا ہوگا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے میرا ہاتھ اوپر ہے میں دے رہا ہوں اس کا ہاتھ نیچے ہے یہ لے رہا ہے لہذا عجب تکبر اپنے بارے میں ایک احساس برطری کا احساس اعجاب المرے بنفسی کی کیفیت جسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ شدید ترین محلک شہ یہی ہے یہ پیدا ہوگی اور اس کے برقس تصور اگر یہ ہو کہ میرے مال میں ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ در حقیقت دوسروں کا حق ہے جو اللہ نے میرے مال میں رکھ کر مجھے آزمایا ہے آیا میں ان کا حق انہیں پہنچا کر سرخرو ہو جاتا ہوں بری ہو جاتا ہوں یا ان کے حق پر قبضہ غاسبانہ برقرار رکھ کر میں اللہ کے ہاں جواب دے بن جاتا ہوں یہ امتحان ہے میرا تو جب وہ حق پہنچائے گا حق دار کو تو اس کے اندر وہ احساس نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی ہاتھ انتائی کے قبر کو لات مار دی ہے اور میں نے تو بڑی سخامت کا کام کیا ہے جیسے کہ آخری پارے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو مال بہت گیروں مال خرج کر دیا یہ جو انسان تھوڑی سی خیرات کر کے اور پھر ڈینگیں مارتا ہے اور پھر بڑے بڑے اس کے لئے قطبے لگواتا ہے اور وہ اگر کوئی کمرہ بلوا دیا تو چاہتا کہ اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ نام ہمیشہ کے لئے لکھا رہے یہ در حقیقت انسان کی ایک باطنی مرض کی کیفیت ہے جس کا کہ یہ اظہار ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے لئے نہیں دے رہا ہے اس لئے کہ اللہ کو تو معلوم ہے بغیر قطبے کی بھی کہ کس نے یہ بال صرف کیا اس کمرے کو بنانے میں اور اللہ تعالی جو ہے وہ محتاج نہیں ہے کہ قطبہ ہی لگا ہوا ہو تو اسے پتا چلے گا لیکن یہ کہ چونکہ لوگوں کو نکھانا مقصود ہے لہذا یہ سارے کام جو ہے انسان کرتا ہے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجے کہ جب انسان کا مزاج یہاں آ جائے کہ اللہ کا دیا ہوا جو میرے پاس مال میری ضرورت سے دائد ہے در حقیقت قانوناً چاہے وہ میری ملکیت ہے حقیقتاً وہ میری ملکیت نہیں ہے بلکہ میری آزمائش کے لیے میرے مال میں رکھ دیا گیا ہے کہ آیا حق و حقدار رسید کا معاملہ کر کے جو اس کے حقدار ہے انہیں پہنچا کر اور میں سرخرو ہوتا ہوں یا نہیں یہاں پہ ایک لفظ جو ہے معلوم اس پر ذرا بحث کی ضرورت ہے حق کے اوپر تو ہم نے گفتگو کر لی فی اموالہم حق چنانچہ سورہ زاریات میں جو آیت آئی ہے آیت نمبر انیس سے سورہ زاریات کی اس میں یہ لفظ نہیں ہے معلوم وہ ایک آیت ہے و فی اموالہم حق لسائل والمحروم یہ بھی پھر ایک مثال آ رہی ہے اس بات کی کہ قرآن مدید میں کوئی مضمون بھی دو جگہ سے کم نہیں ہوگا اہم مضمون اور تھوڑا سا فرق یہاں کیا گیا ہے حق معلوم سورہ زاریات میں و فی اموالہم حق لسائل والمحروم ان کے مالوں میں حق ہے سائل کے لیے بھی جو مانگ رہا ہے جو مزتر ہو گیا ہے جو بے سبرہ ہو گیا ہے جو اپنی احتیاج کو ظاہر کر رہا ہے کسی کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے اور محروم وہ ہے کہ جو اگرچہ تکلیف میں ہے محتاج ہے مشکل میں ہے لیکن یہ کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا میں آج جب سوچ رہا تھا مجھے ایک شیر یاد آیا بہت ہی اندہ شیر ہے اگرچہ براہ راست اس سے متعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ انسان کی غیرت کا ایک نقشہ اس میں بھی آتا ہے کہ غیرت نے نہ جن کی یہ جانا غیرت نے نہ جن کی یہ مانا پوچھیں کہ کدھر کو ہے منزل اے راہ برو اے راہ ذنو ایسے بھی بھٹکنے والے ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو راستہ پوچھتے پھرتے ہیں کدھر جانا ہے ادھر جانا ہے کچھ ایسے غیرت مند ہوتے ہیں کہ جو پوچھنے کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہماری غیرت کے منافی ہے تو اگر وہ بھٹک رہے ہیں تو اپنی اس غیرت کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں غیرت نے نہ جن کی یہ مانا پوچھے کہ کدھر کو ہے منزل اے راہ ذنو اے راہ برو ایسے بھی بھٹکنے والے ہیں بہت سے راہ بر در حقیقت اس دور میں راہ ذن بن چکے ہیں کہ بظاہر میں لوگ کو راستہ دکھا رہا ہے حقیقت میں ڈاکہ بار رہا ہے جیسے کہ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ انکسیرم من الاحبار والرہبان لیاکلون اموان اللہ سے بالباطل کہ بہت سے لوگ ہیں جو علماء بھی ہیں بڑے بڑے احبار ہیں رہبان ہیں بظاہر راہب ہیں صوفی ہیں لیکن یہ کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز اور حرام طریقے پر ہڑپ کر رہے ہیں نظرانوں کے لئے یہ ساری دکانداری بنائی ہوئی ہے اور فتوہ فروشی ہو رہی ہے اور دین کے نام پر جو ہے وہ دنیا کا کاروبار چل رہا ہے تو انکسیرم من الاحبار والرہبان یہ حالت جو ہے علماء یہود کی اس وقت تھی یہی معاملہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ میری عمت میں بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہو کر رہیں گی علماء سو کا وہی کردار آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے تو بہرحال ایک وہ ہے جن کی غیرت انہیں ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی ایک وہ ہے کہ جو اس درجے بے سمرے ہو گئے بے چین ہو گئے مستر ہو گئے کہ انہوں نے ہاتھ بھی پھیلا دیا تو یہ سائل اور محروم کی یہ دو تعبیرات ہیں فی اموالہم حق لسائل والمحروم یہ سورہ ازاریات کے آیت نمبر انیس ہے یہاں اضافہ کیا گیا ہے فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم اس معلوم سے اگرچہ بداہر تو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس سے مراد تو زکاة کا نظام ہے کہ معین حق ہے معین اگر اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو ڈھائی فیصد ہے یا اتنا ہے وہ گویا کہ معین ہو گیا اور یہ بات میں غلط یہ نہیں ارز کر رہا کہ غلط ہے لیکن جیسا کہ میرا جو کتاب چاہے اسلام کا معاشی نظام میں نے اس میں وضاحت کے ساتھ عرض کیا ہے کہ قرآن کے دو نظام ہیں اقتصادی یا معاشی ان میں سے ایک قانونی ہے ایک روحانی ہے قانونی کے اندر جو معلوم کی شرعہ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس سے جو بھی مقادیر ہیں زکاة کی اس کے مطابق لے لیا جائے یہ حق و معلوم ہے لسائل والمحروم ڈھائی فیصد لے لیا جائے جانوروں کے گلے ہیں ان میں سے اتنے جانوروں میں سے اتنے لے لیے جائیں گے اتنی بکریہ ہوتا ہے ایک اتنی بکریہ لے لی جائیں گی اتنے اوٹ ہوں گے تو اتنے لے لیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ یا یہ کہ عام آپ کو معلوم ہے ڈھائی فیصد کی ایک شرعہ ہے جو نقدی جو بھی ہے اس کے اوپر ڈھائی فیصد لے لیجے تو حق و معلوم اس کی ایک شرح یقیداً یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ معین مقادیر کہ جو زکاة کے نظام کے تحت جو ہمارا فرض نظام ہے جو قانونی نظام ہے جو کہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اس کے اعتبار سے حق معلوم کی شرح وہی ہے لیکن ایک دوسرا حق معلوم بھی ہے اور وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر آ چکا ہے یہ پوچھتے ہیں نبی کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں کتنا دیر ڈالے اس کے لیے ایک ایسی معلوم بات کہی گئی ہے جو قانونی تو نہیں ہے انسان کے اپنی روحانی ترقی کا معاملہ ہے لہذا اسی کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے جو بھی تمہاری ضرورت سے ضائدہ دینا یہ ہے در حقیقت وہ اونچہ مقام جس تک کہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ آئیں اکثر لوگ نہیں آئیں گے اس مقام تک اکثر لوگ کبھی نہیں آئے دنیا میں اس مقام تک لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہمیشہ رہے ہیں ہماری امت کے اندر جنہوں نے اس مقام پر زندگی بسر کی ہے یہ آج کا دور ہے اس میں بھی ہوگے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ دنیا بالکل خالی ہو چکی ہے لیکن یہ کہ کم سے کم اس درجے میں وہ کمی پر آ چکا ہے وہ آمدہ کہ اب وہ ایک کہانی معلوم ہوتی ہے اگلے زمانے کی ورنہ جو میار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو یہی ہے کہ ایک پیسہ گھر میں نہ رہے میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے چونکانے کے لیے کہ حضور نے تو کبھی زکاة نہیں دی اب حیران ہوں گے لوگ اتنا اہم حکم ہے شریعت کا ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے حضور نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا لیکن اس کی شرع کیا ہے حضور نے کبھی اپنے پاس کچھ جمع ہونے دیا ہی نہیں کہ جس میں وہ نساب کی جو ہے وہ ایک میار تک اور اس تک وہ معاملہ پہنچے اور پھر زکاة ماجب ہو وہ تو ہر وقت دے رہے کوئی چیز اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں وہ واقعہ بہت مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا کہ ایک روز فجر کی نماز کے فوراً سلام پھیرتے ہی آپ خلاف معمول صفوں کو پھلانگتے ہوئے اور آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے لوگ حیران ہو گئے کیا معاملہ ہے کوئی تکلیف آپ کو ہوئی ہے یا کوئی اور ایسی شدید ضرورت پیش آ گئی ہے واپس آئے تھوڑی دیر کے بعد تو سوال کیا حضور معاملہ کیا تھا فرمایا کہ مجھے نماز میں یاد آیا کہ رات کہیں سے کوئی حدیعہ کے اندر کچھ نقد آیا تھا کوئی سونے کی کوئی ڈلی تھی کسی نے حدیعہ تنبھی نہیں اب ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیعہ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے ہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی ازواج متحرات کے جو نان نفقہ ہے جو معین ہے اس کا معاملہ آلیدہ ہے لیکن اس سے زائد اگر کوئی شہ ہے تو کبھی محمد نے اپنے پاس نہیں رکھی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً اس شب فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا اب نماز میں مجھے خیال آیا تو اب میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لہذا آپ وہ بلکل غیر معمولی انداز میں اپنے معمولات سے بلکل ہٹ کر اس طرح صفحے پھنانکنے ہوئے گئے ہیں اور جا کر اس کو پہلے گویا کہ وہ نجاست تھی جس کا گھر سے نکل جانا ضروری تھا یہ ہے وہ لیول جس پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کی اگرچہ یہ کمال ہے واقعہ یہ ہے کہ میں جب بھی اس پر غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے حضور نے کبھی کسی ایک شخص کو بھی اس مقام پر آنے کی سراحت کے ساتھ تلقین نہیں کی ہے یعنی یہ نہیں کہ قانون نہیں بنایا اس کو معاذ اللہ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں قانون تو وہ ہی رہے گا تمہارا مال ہے اگر اس حد تک جمع ہو گیا تمہارے پاس کے نساب کی حد آ گئی ہے تو اب اتنا تمہیں دینا پڑے گا یہ حق المعلوم زکاة کے اعتبار سے جو قانون نظام ہے نافذ آپ نے وہی کیا ہے ایسے وقت بھی آئے ہیں حضور پر کہ کئی کئی وقت کا فاقہ آپ پر گدرا ہے آپ کے گھر والوں پر گدرا ہے اور یہ نہیں تھا کہ مدینہ کے سب لوگ ہی فاقہ میں تھے اس وقت چنانچہ ایک مشہور واقعہ آپ کا ہے کہ آپ ایک مرتبہ فاقہ سے خود بھی بہت نقاہت محسوس کر رہے تھے حضرت ابو بکر آئے آپ نے دیکھا ان کے چہرے پر بھی وہی کیفیت وہ بھی آ کے بیٹھ گئے معلوم ہوا کہ وہی کیفیت ان کی پھر حضرت عمر آ گئے ابو بکر عمر دونوں کی کیفیت یہی ہے حضور شاید اپنے لئے یہ کام نہ کرتے لیکن اپنے ان دو ساتھیوں کے لئے آپ ان کو لے کر ایک انساری کے باغ میں پہنچ گئے اب انساری صحابی کے لئے گویا کہ عید ہو گئی کہ محبت الرسول اللہ تشریف لائے فوراں وہ لپکے اپنے باغ میں سے کھجوریں کچھ انگور ایک پلیٹ میں رکھ کر جسے آپ کہتے ہیں نزل جس کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ فوری طور پر تو یہ اور پھر انہوں نے پکڑی ایک چھوڑی اور دوڑے کہ کسی جانور کو زبا کریں گوشت کا احتمام کریں اور یہی وہاں پہ اصل غزہ تھی تو حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ دینے والے جانور کو زبا نہ کرنا بارہ وہ گئے انہوں نے گوشت زبا کیا پھر یہ کہ کچھ تیار کر کے اور وہاں پر وہ اس طرح نہیں پکتا تھا جیسے ہمارے ہاں قور میں پکتے ہیں وہ تو وہ گوشتیں انگاروں کے اوپر درہ سیکہ اور لے آئے جو سادہ کریم قرآن زمانے کا نظام تھا تو حضور نے اس تناول فرمایا دونوں صاحبہ نے ابو مکر نے حضرت عمر نے اس کے بعد دو باتیں اس واقعے میں واقعیتاً ایسی ہیں کہ جو آدمی کو کپ کپ ہی تاری کرنے والی پہلے تو آپ نے تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا لے کر اس پر کس گوشت رکھا بوٹیاں رکھی فرمایا جاؤ یا آئیشہ کو پہنچا دو آئیشہ کو بھی کئی وقت کا فاقع ہے وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا اس فاقع کی حالت میں کئی وقت کے بعد اگر یہ تمہیں چنٹکڑے مل گئے ہیں کھانے کے لیے جان لو اس کا بھی حساب دینا ہوگا اللہ کے یہ ہے وہ نعمتیں کہ جس کا تم اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب لیا جائے بارال ایک نظام یہ ہے اس پر فقراء صحابہ نے بھی اسی پر زندگی گزاری ہے خاص طور پر حضرت ابو ذر اس کے پاس اس کو انہوں نے قانونن نافذ کرنا چاہا کہ کوئی شخص اپنے پاس ہونا چاہلی نہیں رکھ سکتا یہ قرآن مجید کی روز سے حرام ہے اب یہ بات ان کے اپنے جذبے کے اعتبار سے یوں سمجھئے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جذب کی کیفیت ان پر تاری ہو گئی تھی ایک خاص ان کے اوپر کیفیت کا غلبہ ہو گیا تا غلبہ حال اس کو کہا جاتا ہے لہذا چونکہ یہ قانون کے خلاف معاملہ تھا جو وہ کہہ رہے تھے اسلام کا قانونی نظام وہی تھا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے تم رکھ سکتے ہو تم سے زبردستی نہیں لیا جائے گا البتہ اس حد سے ضائد ہوگا تو اس حساب سے تم سے لے لی جائے گی سکات لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے اس کے پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ غلط ہے یہ تو کسی کو پاس بھی سونا چاہتی کا کوئی ایک رمق بھی نہیں رہنی چاہیے تو مجبوراً پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصلہ کرنا پڑا بڑا طلف فیصلہ کہ انہیں حکم دیا گیا کہ آپ مدینے سے باہر چلے جائیں وہ پھر ایک بے آبان میں جا کر کٹیہ ڈال کر وہاں رہے ہیں وہیں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے جذبے میں جو شدت کی کیفیت تھی وہ ظاہر ہوتی ہے اس سے جب آخری وقت ہوا ہے وہ تھے اور ان کی زوجہ محترمہ صرف دو بے آبان میں کٹیہ ڈالے پڑے اور کچھ نہیں تھا اس کٹیہ کے اندر کوئی چمٹا کوئی برتن ایک دو کہیں کچھ مشکیزہ پانی کا تو حضرت عبوزر کہتے ہیں جب جانکندری کا وقت تھا رضا کا عالم میرے خلیل نے مجھ سے یہ کہا تھا خلیل کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیلی میرے دوست میرے محبوب میرے خلیل نے یہ فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں تم اپنے گرد سامپ اور بچھو جمع کر لوگے یعنی دونت اپنے گرد جمع کر لوگے تو میرے پاس بھی دونت جمع ہو گئی میرے گرد بھی یہ سامپ اور بچھو ہیں اس اللہ کی بندی نے کہا جس نے کس قدر صبر کے ساتھ ان کا ساتھ دیا ہوگا کہ کون سے وہ سامپ بچھو تو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں تو اشارہ کیا دیکھو وہ برتن رکھا ہوا ہے اور یہ جو چیئے چمٹا ہے یہ سو چیدیں ہیں یہی تو سامپ اور بچھو یہ دنیا ہے جو ہم نے اپنے گرد جمع کر لی تو یہ ان کی ایک کیفیت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جذب کی اور غلبہ حال کی کیفیت ہے لیکن یہ کہ ہمارے حباد میں بھی یہ نظام جاری رہا ہے ہمارے صوفیاء اکرام نے جو اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں ایک ایک شخص کے ہاتھ پہ نموے نموے ہزار آدمی ایمان لارا ہے یہ آسانی سے ہو جانے والی بات نہیں ہے لوگوں نے ان کی زندگیوں کے اندر ان حقائقہ مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا ہے فاقے پر فاقے جو ہے ان کو آتے تھے اور پھر بھی آنے والا مہمان اگر کوئی ہے وہ ہندو ہو کوئی ہو کسے باشد ہو اس کو وہ ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر اور اگر کوئی روٹی ایک ہے تو وہ اس کو کھلا کر خود فاقہ کرتے تھے یہ چاہیے بابا فرید بن شکر ہوں رحمت اللہ علیہ جن کے ہاتھ پر یہ وٹو اور یہ کھرل اور سیال قبیل جنوبی پنجاب کے تمام قبائل اس ایک شخص کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ان کے وہ ہیں مرشد کے مرشد ممانانہ موین الدین حضرت موین الدین اجبیری رحمت اللہ علیہ خواجہ موین الدین اجبیری یہ نوے ہزار آدمی ان کے ہاتھ پر ایمان لائے اور نہ معلوم کتنے کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان کے وہ ہوں گے کہ جو در حقیقت انہی کے نسل سے ہیں نوے ہزار سے کہ جو حضرت موین الدین اجبیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تو یہ معلوم کی دونوں شرحیں اپنے سامنے رکھئے فی اموالہم حقم معلوم لسائل والمحروم معلوم قانونی سطح پر زکاة ہے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے عشر یا نصف عشر بارانی زمین ہے تو دسویں حصہ نہری چاہی یا اور جس طرح کی بھی جس کے اندر آرٹیفیشل ایریگیشن پر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہے تو نصف عشر ہوگا یعنی بیسویں حصہ باقی یہ ہے کہ دوسری شرح اس کی حق و معلوم وہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے روحانی سطح یہ ہے یہاں سے وہاں تک پہنچنا ہے چاہے انسان پہنچے نہ منزل تو اچھی اپنے سامنے رکھے نقشہ تو رکھے اپنے سامنے کہ یہ ہے اس نقشے کی نفی نہیں ہو جانی چاہیے اس لیے کہ پھر تو اوپر چڑھنے کا امکان ہی نہیں رہے گا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا بنندی کی طرف انسان کے کوئی اقدام کرنے کا اور چڑھنے کی کوشش کرنے کا تو یہ دوسری بات ہو گئی فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے معتقابل میں آگئے اور یہاں پر بھی ہیتائی زکاة کے بجائے فعل زکاة مسلسل عمل کرتے رہنا عمل پیرا رہنا اب ذرا اس کو پیچھے لاؤ ایک ایک خانہ پیچھے بس اب جو تیسری چیز آئی ہے سورہ مارج میں بظاہر اس کے مقابلے میں سورہ مومنون میں کوئی مضمون نہیں ہے ایک خانہ اوپر میں نے خالی چھڑوایا تھا اب آپ نوٹ کیجئے پہلے ان کو سمجھ لیجئے تین آیات کو یہ ایمان بالآخرہ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور وہ لوگ کہ جو جزا و صدا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا یہ ایمان بالآخرہ ایمان بالمعات نتیجتاً وَالَّذِينَ هُم مِّن عذابِ رَبِّهِم مُشفِقُونَ صرف یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ آخرت ہو کر رہے گی اور حساب کتاب ہوگا اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے کابتے رہتے ہیں لرزا اور ترسا رہتے ہیں جب تک کہ یہ خوف نہ ہو عذابِ جہنم کا اور عذابِ اخروی کا تو محض علمِ آخرت کافی نہیں ہے تصدیقِ آخرت جو ہے وہ آپ کے کردار پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی جب تک کہ خوفِ آخرت نہ ہو اور خوفِ عذابِ خدا والدیدہ ہو یہ دوسرا نکتہ ہے جس کو نوٹ کیجئے اور اس کے حوالے سے یہ بات آج سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان مصدق تو ہیں مانتے ہیں جدا و صدا کے دن کو لیکن عذابِ ربِّہم مشفقور والی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے صیرت و کردار پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے ترہ ترہ کے فلسفے تراش لیے گئے ایک فلسفہِ شفاعت ہے جو بھی کچھ ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں اپنے دل میں یہ خیال جماعہ ہوا ہے کہ جب ہم امتِ محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت تو ہمارا پیدائش شیق ہے ہی ہم سے کیا حساب کتاب ہونا ہوا بھی تو شاید چند دنوں کے لیے لن تمثن النار اللہ یام معدودات ہمیں نہیں چھو سکے کہ آگ مگر گنتی کے چند جب یہ کیفیت ہوگی تو ظاہر بات ہے بلرزہ اور ترسہ کیسے ہوں گے واللزینہم من عذابِ ربِّہم مشفقور کی صورت اگر نہیں ہوتی تو اب آپ جان لیجئے کہ پھر ایمان بالآخرہ آپ کی کردار کی تعمیر نہیں کر سکتا وہ مؤثر عامل کی حیثیت سے اپنے نتائج پیدا نہیں کر سکتا صیرت کی تعمیر اور خودی کی تعمیر میں جب تک کہ واللزینہم من عذابِ ربِّہم مشفقون شامل اللہ یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں حساب کتاب ہوگا ایک ایک عمل ایک ایک قول ایک ایک فعل ایک ایک نیت ایک ارادہ یہ سب کا سب جو ہے اس کا حساب ہوگا اور یہ بات آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہے ہمارے بھی تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ایمان کی کوئی رمق بھی دل میں ہے تو یقیناً آخر کار تو نجات ہو جائے گی جہنم سے نکلنا ہو جائے گا لیکن اگر ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ عمل کو درست نہیں رکھ سکا اور عمل کے اندر برائیوں کا پڑھڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں اول وقت وہ داخل ہونا پڑے گا اور اپنے گناہوں کے بقدر صدا حاصل کرنی ہوگی جھیل نہیں ہوگی بردات کرنی ہوگی البتہ ایمان کی اگر کوئی رمق ہے تو اپنے ان گناہوں کے بقدر صدا پا کر یہ نہیں کہ چند دن میں اب وہ گناہوں کی قدر کتنی ہے اس کا حساب کتنا ہے اس کے بعد میں اثرات کہاں تک پہنچے ہیں آج میں نے ایک غلط کام کیا ہے مجھے دیکھ کر کسی اور شخص نے بھی غلط کام کر لیا میری اولاد بھی اس غلط عمل کے اندر مبتلا ہو گئی ان کی اولاد جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہوئی یہ سلسلہ جب تک چلے گا میرے حساب میں درج ہوتا رہے گا ان کا جو بھی غلطی ہے لہذا ہم یہ سمجھ کر مطمئن ہو جائیں کہ بس ہماری زندگی تھوڑی سی ہے اس میں جو عمل بھی ہم سے ہو گئے ہوں کتنے بھی ہو جائیں بارال اگر اس کی صدا مل جائے گی تو جنت سے جلدی جہنم سے چھٹکارہ مل جائے گا جنت میں داخلہ ہو جائے گا تو یہ ہمارے علماء کے متفق علی موقف کے بھی خلاف ہے بات البتہ ہم پر جو عام طور پر جو ہے عوام الناس ان کے ذہنوں میں تو بات بیٹھ چکی ہے شفاعت کا بلد تصور اور اس تصور کے تحتی ہے کہ بس وہ تو میدان حشر کے اندر ہی حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نہیں ہو جائے گا کہ آپ کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں داخلہ کر دی گئی معاف کر دی گئی بخش دی گئی اور امت سے سمجھتے ہیں کہ ہم سب امتی ہیں حالانکہ احادیث میں ایسی شکلیں بھی آئی ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو حضور کی طرف پیش قدمی کریں گے بڑھیں گے اور حضور فرمائیں گے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد دین کے اندر بہت سی بدعاتیں اختیار کی تھی اور نئی ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کی میں نے ان کو تلقیم نہیں کی تھی اسی طریقے سے مختلف اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عدالت میں شاید حضور ہمارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑے ہو جائے کہ پروردگار یہ ہیں وہ لوگ یہ ناہنجار ہیں جنہوں نے مجھے بھی بدنام کیا دنیا میں اور میرے دین کو بھی بدنام کیا اپنی ایک نسبت کو لے کر کھڑے رہے اور بیٹھے رہے تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے واللزین یصدقون بیوم الدین واللزین ہم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر و معمون یہ تیسری آیت بھی بڑی اہم ہے یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی شہ نہیں ہے جس سے نچنت ہوا جا سکے معمون امن سے بنا ہے جس سے امن حاصل کیا جا سکے بے فکر ہوا جا سکے نچنت ہوا جا سکے ایسی شہ نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی جو ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ میں بالکل مجھے کوئی چنتہ نہیں کوئی تشویش نہیں مجھ سے جہنم کا کیا سروکار تو یہ چیز دین کی بنیادی تعلیمات کے منافع ہے ہاں بین الخوف و الرجا کی یہ کیفیت لینی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف یہ قول منصوب ہے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے تب بھی میں توقع رکھوں گا کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں رجا اس درجے میں لیکن اس کے ساتھ پیرلل متوازی یہ خوف بھی کہ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے تب بھی مجھے اندیشہ ہوگا کہ شاید وہ ایک جہنمی میں ہی ہوں یہ اگر متوازن اور بالکل ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ہو بین الخوف و الرجا تو در حقیقت مطلوب یہی ہے لیکن رجا کا پنڑا غالب آگیا تو آدمی کے اندر بے پروائی آئے گی استغناہ آئے گا بے عملی پیدا ہو جائے گی خوف کا پنڑا بہت غالب ہو گیا تو اس سے بھی انسان کے اندر پھر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور مایوسی پھر انسان میں وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے قوت کار کہ جس سے آپ انسان اپنی اصلاح کر سکے پھر وہ باقی نہیں رہتی تو بین الخوف و الرجا البتہ یہاں اس محلو کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے رب کا عذاب ایسی شہن نہیں ہے جس سے کوئی شخص بھی نچنت ہو سکے مستقل طور پر کہ مجھے کیا خوف اور مجھے کیا اندیشہ اسی کی مثال سورہ نور میں بھی ہے جس میں کے بڑے اوچے مقامات کا تذکرہ ہے اللہ کے ان نیک بندوں کا یہ اللہ کے بندے بھی جو رہا دن اللہ کے گھروں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں پھر کوئی دنیاوی مصروفیت کوئی کاروبار انہیں نہ نماز سے روک سکتی ہے نہ زکاة کی ادائیگی سے کوئی شہن کے آڑے آ سکتی ہے ان سب کا حال بھی یہ ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یخافون یومن تتقلبو فیہ القلوب ونفسات ڈرتے رہتے ہیں نرزا و ترسا رہتے ہیں اس دن کے تصور تھے جس دن کے نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گی یہ ہے در حقیقت کہ کسی مقام پر پہنچ کر بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے کوئی چنتہ کوئی فکر کوئی تشویش نہیں اِنَّ عَزَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونَ یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی شہر نہیں ہے جس سے کوئی شخص نہ چنت ہو سکے بے فکر ہو سکے جس سے کسی کو امن حاصل ہو جائے خوف لاحق رہنا چاہیے اب درہ جوڑ ملائیے سورہ مومنون میں جو مقام آیا تھا جس کے مقابلے کا خانہ خالی تھا اور سورہ مارج کا یہ مقام جس کے مقابلے کا خانہ ادھر خالی ہے ان دونوں کو جوڑیے تو ان میں ایک بڑا گہرہ منطقی رب تھے القرآن يفسروا بعضه بعضا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْمِ مُعْرِدُونَ وہ لوگ کے جو لغم بات سے اعراز کرتے ہیں یہ در حقیقت نتیجہ ہے ایمان بالآخرہ کا اگر آخرت کا یقین ہے انسان کو تو گویا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی آرزی اور فانی ہے البتہ اس دنیا کی محدود زندگی میں جو کچھ ہم کمائی کریں گے اس کے نتائج پھیلے ہوئے ہوں گے لا محدود زندگی پر لہٰذا اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو گیا یہ نوٹ کیجئے اس زندگی کی اور وقت کی قدر در حقیقت ہو سکتی ہے اسی شخص کو جو آخرت کا یقین دکھتا ہے جیسے آخرت کا یقین نہیں اس کو کیا قدر ہوگی انہیں تو پیس ٹائم چاہیے وقت گداری کا مشغلہ چاہیے کوئی ہو بھی ہونی چاہیے کوئی شغل ہونا چاہیے وقت گویا کہ ان پر بوجھ بنا ہوا ہے وقت گداری کے مشغلے تلاش کرنے پڑتے ہیں وقت گداری کے لیے انہیں ترہ ترہ کے طریقے ایجاد کرنے پڑتے ہیں لیکن جسے معلوم ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ یوں سمجھئے کہ پوٹینشلی ہماری اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبدی ہے اعتبار سے ہماری یہ دنیاوی زندگی عبدی ہے لہٰذا اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس میں کون سا وقت ہوگا جو لغم کے حوالے کیا جا سکے جو لغم میں بسر کیا جا سکے یہ اعراض عن اللغم جس کو حضور نے فرمایا ہے کہ من حسن الاسلام المرے ترکہو مالا یعنی ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو لا یعنی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا جو وقت بھی یہاں ہے یا تو ہماری ضروریات میں صرف ہونا چاہیے مثلاً استراحت نیند آرام یہ ہماری اس زندگی کی ایک ضرورت ہے انسان اس کو اس میں لگا رہا ہے یہ اپنے نفس کا اپنے جسم کا حق ہے جو دے رہا ہے پھر اپنے جسم کے تقاضے ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اولاد کی پروریش ہے معاشقی جد و جہد میں جو وقت لگ رہا ہے وہ بھی یقیناً ایک ضرورت کا وقت ہے اس کے اندر صرف ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اب اس کو صرف ہونا چاہیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو جنت میں اس کے لئے گویا کہ یہ ایک بیج بن کر ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا اور پروان چڑھائے گا اللہ تعالیٰ ان درختوں کو اور جب یہ لوگ جنتی داخل ہوں گے جنت میں تو حیران ہو جائیں گے ہمارے عمال اتنے تو نہیں تھے تو اللہ فرمائے گا میں تمہارے عمال کی پرورش کرتا رہا ہوں پروان چڑھاتا رہا ہوں یہ جو ہیں عمال تمہارے یہاں پر پروان چڑھتے رہے ہیں ایک ایک مرتبہ کا کہنا سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ در حقیقت جنت میں اپنے لئے ایک درخت لگوانے کے مترادف ہیں لہذا وقت کہاں رہ جائے گا بیکار ضائع کرنے کو کسی ایسے کام میں تاش کھلا جا رہا ہے لغو جو ہے حرام کام کو نہیں کہتے جن لوگوں کی یہ اوصاح بیان ہو رہے ہیں وہ کسی حرام کام میں کسی معصیت میں ان کا ان کا جو ہے ملوث ہونا اس کا وہ تو گویا کہ ایک خارجت بحث شہ ہے اصل شہ کیا لغو شہ ہے حرام تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بیکار ہے نہ اس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے نہ آخرت کا کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے کام وقت جو ہے اس کو صرف ہونا چاہیے یا دنیا کی کسی ضرورت کے پورے ہونے میں اور یا پھر آخرت کے لئے کوئی انسان اپنے عجر و ثواب کے لئے کوئی کام کر رہا ہو در حقیقت ان دونوں کو باپس میں جوڑ لیجئے ایروز کے ساتھ کہ یہ جو ہے اس کا جو نتیجہ انسان کے کردار میں نکلے گا اس کا ایک پہلو جو ہے اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی ہے لیکن یہ خلا جو ہے اس طور سے پر ہو رہا ہے اب اس کے بعد تین آیات وہ ہیں بلکہ چار آیات یہ مشترک ہے ایک شوشے کا فرق نہیں ہے ان دولوں مقامات پہ ان میں اہم ترین مضمون ہے ضبط نفس شہوت کے اعتبار سے جنسی شہوت کے اعتبار سے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور وہ لوگ کے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اِلَّا عَلَىٰ عَذْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَ تَعْمَانُهُمْ سوائے اپنی بیویوں پر یا جو ان کے ملکے یمین ہو لونیا ہو یہاں وہ لغوی بحث تاریخی بحث فقہی بحث میں میں نہیں جاؤ گا شریعت کے اندر یہ دو ہی راستے ہیں جو جائز قرار دیے گئے ہیں قضاء شہوت کے لیے جنسی جذبے کی تسکین کے لیے یا منکوہ بیوی اور یا شریعت کے مطابق جو حقیقتاً صحیح ملکے یمین ہو لونی ہو یہ نظام عرب میں پہلے بھی راج تھا حضور کے زمانے میں بھی راج رہا اور قرآن مجید میں بھی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا گیا ہو اور اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہو اگرچہ ایسے قدم اٹھائے گئے ہیں جس سے اس کا سکوپ ہوتے ہوتے نل ہو گیا اس وقت اس وقت کوئی سکوپ نہیں ہے ملکے یمین کا ہاں اس کو کیوں نہیں امروگیٹ کیا گیا مستقل اس کا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آخری زمانے کی خبریں دی گئی ہیں جب آخری جنگیں ہوں گی مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا جب دجال اکمر کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ اسے قتل کریں گے اس دور میں ہو سکتا ہے کہ اس انسٹیچوشن کو اس کو انوک کرنے کی اور اس کو دریعہ بنانے کی استعمال میں لانے کی ضرورت پیش آ جائے اس لیے کہ خالص اسلامی جہاد اور اس میں جو خواتین قیدی ہو کر آئیں اس سے مراد عام آبادی کی عورتیں نہیں ہیں بلکہ وہی کہ جو فوج کے ساتھ آئی ہوئی خواتین ہوتی ہیں یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ملک فتح کیا تو اس ملک کی تمام عورتیں لونیا بن جائیں گی یہ معنی نہیں ہے بلکہ یہ حالت جنگ کے اندر جو مقابلے میں آتے ہیں ان میں اگر کوئی عورتیں ہیں تو وہ بھی گویا کہ پریزنرز آف وار کی حیثیت سے جہاں مرد ہوں گے وہاں عورتیں بھی ہوں گی اور ان پریزنرز آف وار کا ایک طریقہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کنسنٹریشن کیمز کے اندر رکھا جائے انسانی باڑے بنا دیے جائیں ہیوانوں کی طرح رکھا جائے اسلام نے اس سے بہتر حلیہ کیا ہے کہ انہیں اسلامی معاشرے کے اندر تقسیم کر کے جذب کر لیا جائے اور اس کی شکل ہے جس کو کہ ہم وہ کہتے ہیں پیدا ہو کہ جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آیت آئی ہے جس کو میں بڑی تفصیل سے اس موقع پر بیان کر چکا ہوں اب میں اس میں نہیں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ ملک یمین کا معاملہ جو ہے اس کو ریوائی کرنا پڑے اس لیے اس کو ابروگیٹ نہیں کیا گیا اس کی حرام مطلق ہونے کی جو ہے قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں دی بارہ اس وقت موضوع وہ نہیں ہے اس وقت جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تعمیر سیرت کے اندر ضبط شہوت اس کو بہت اہمیت حاصل ہے ذرا سا بھی انسان لیکس ہو جائے اس معاملے میں اگر اس کی جو اپنے شہوت کے اوپر اگر کنٹرول نہیں ہے بلکہ وہ شہوت کے ہاتھوں گویا کہ مجبور ہو کر اس کا غلام بن گیا ہے تو اب سیرت اور کردار اور اس کی تمام توانائیاں اور اس کے اندر جو بھی خیر کے پہلو ہیں وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے تو اس تعمیر سیرت کے پروگرام میں مرکزی مقام پر یہ آیات آئی ہیں اس مقام پر بھی سورہ مومنون میں اور اس طریقے سے آئیے کہ ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ہے فرج کہتے ہی اس شیئے کو ہیں جو فرج جس کے معنی ہے جہاں اندیشہ ہو اندیشہ ہے در حقیقت انسانی سیرت کا کہ تباہی اور برباوی کا سب سے بڑا اندیشہ جو ہے وہ شہوت کا اندیشہ ہے لہذا جو شہوت کے جو آزا ہے انسان کے خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ان کو فرج سے تعبیر کیا گیا ہے فرج کہتے تھے کسی زمانے میں اگر جب فصیلیں ہوا کرتی تھے لڑائی ہو گئی ہے تو اگر کسی جگہ پر فصیل میں درار پڑ گئی ہے درز آ گئی ہے تو یہ فرج ہے یہ گویا کہ اب اس شہر کی حفاظت کے لیے اب سب سے بڑا خطرہ اور اندیشہ یہاں سے ہے کسی بھی وقت غنین جو ہے یہاں سے داقل ہو جائے گا شہر کے اندر اسی طریقے سے انسانی سیرت و کردار کے شہر کے لیے جو فصیل ہے اس فصیل کے اندر ایک بہت بڑی درار جو ہے وہ اس شہوت کے جذبے کے بے قابو ہو جانے سے وجود میں آ جاتی ہے فرمایا یہاں پہ توازن قائم کیا گیا ہے کہ رہبانیت والا تصور اسلام کا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ایول سمجھا جائے جنسی جذبہ اللہ نے پیدا کیا ہے پیٹ اگر کھانے کو مانگتا ہے تو حلال ذریعے سے آپ اسے پر کریں حلال روزی کمانے کی جو آپ کی جد و جہد ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گی اسی طرح اللہ نے اگر آپ میں جنسی جذبہ رکھا ہے تو آپ حلال ذریعے سے اس کی تسکیم کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے بلکہ صحابہ حیران ہو گئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے وہ حیران ہوئے یہ کیا بات کہتی حضور نے انہیں عرض کیا حضور یہ تو ہم اپنی خواہشیں نفس کو پورا کرنے کے لئے کرتے ہیں حضور نے فرمایا تم نے سوچا کبھی کہ اگر وہ شخص اپنی اسی قوت کو کہی غلط راستے پر صرف کرتا تو اس کو اس پر وبال آتا کے نہیں آتا صدا کا مستوجب بنتا کے نہ بنتا انہوں نے عرض کیا دیاں ایسا تو ہے تو اگر وہ صحیح راستے پر اپنی اس قوت کو صرف کر رہا ہے تو یقین اللہ وہ عجر و ثواب کا مستحق ہے لہذا وہ رہبانیت کا تصور جو ہے جس میں ایول قرار دیا گیا اس پورے معاملے کو اور شادی بیعہ جو ہے وہ بھی حرام مطلق ہے اور ایو سے ایول بنا ہے اگریزی دبان میں گویا کہ عورت ہے ہی مجسم گناہ انسان کے لئے یہ گویا کہ پستی ہی کی علامت ہے اور عورت تو گناہ ہی کی طرف انسان کو لے جانے والی ہے یہ سارے تصورات جو ہے اسلام کے لئے بلکل اجنبی ہیں اسلام میں عورت جو ہے وہ کوئی مجسم گرائی نہیں ہے جیسے برد ہیں ویسے عورتیں ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ایک برد مسلمان نیک اور ہو سکتا ہے صالح مسلمان جو ہے وہ صالح اور نیک ہو سکتی ہے سورہ احضاب کے اندر وہ تمام اسواب گروہ دیئے گئے تمام شکلیں ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتا تمام اصاف جو ہیں آلہ ترین ان سب کو وہ مذکر اور مونس دونوں سیغوں میں لاکے جمع کر دیا گیا تاکہ متوازی معلوم ہیں اور سورہ آل عبران میں فرمایا بازو کم منباز تم میں فرق کیا ہوگا تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو ایک ہی باپ کے سلم سے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو فرق کاسے ہو جائے گا تو البتہ یہ ہے کہ جہاں تک جنسی جذبے کا تعلق ہے اس کے اندر ڈسپلن ضبط نفس جو جائز راستہ ہے اسی شکل سے اس کی تسکین یہ ہونی چاہیے البتہ یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی برائی ہے مجسم اور اس میں سراسر شر ہی شر ہے تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ علیہ ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم کی جو پابندی کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ انہیں کوئی ملامت نہیں ہے اِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِمْ تَغَا وَرَا ذَلِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں گے اپنی اس شہوت کی جو تسکین ہے وہ بیویوں اور اپنی صحیح قانونی جو بانیاں ہیں ان سے آگے بڑھ کر تسکین چاہیں گے تو وہ ہے جو حد سے گدر جانے والے ہیں اس کے بعد پھر ایک آیت ہے جو مشترک ہے دونوں جگہوں پر وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاحْدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور احد کی حفاظت کرنے والے رعایت کرنے والے رائی کہتے ہیں چرواہے کو جو ایک ایک بھیڑ ایک ایک بکری پر نگاہ رکھتا ہے کہ میرے گلے کی کوئی بھیڑ اور بکری ادھر سے ادھر نہ ہو جائے تو یہ راعون انہیں پوری حفاظت کرنی ہوتی ہے اپنے احد کی بھی اور اپنی امانتوں کی اور ان پر بھی اس وقت مجھے کوئی ارض کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ حدیث جو ہے اکثر جمعے میں آپ انہرات سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ وہ صحابی ہے جو غالباً نو دس برس کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے اور پورے دس برس حضور کے خادم خاص کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے ہیں انس بن مالک ان کی حدیثیں بڑی پیاری جو اس آیت کی صحیح ترین شرع ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ قَلَّمَا خَتَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللَّهِ قَال شاد ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں ختمہ انشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو اور وہ الفاظ کیا ہے لَا ایمانَ لِمَنْ لَا امَانَتَ لَهُ جس شخص میں امانتداری کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس میں عفاء احد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں اس لیے کہ امن اور امانت اور یہ درحقیقت دین کیا ہے دین ایک معاہدہ ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان ایاکن عبدو و ایاکن استعین جو انسانوں سے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے وعدے پورے نہیں کرتا وہ اللہ کے ساتھ پوری زندگی بھر یہ وعدہ کیسے پورا کرے گا جو انسانوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کیسے خیانت نہیں کرے گا ان آیات کو چار آیات کو ایسے لکھا گیا ہے یہاں کہ درمیان میں لائن نہیں ہے یہ گویا کہ دونوں مقامات پر بین ہی انہی الفاظ میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے ساتھ آئیں اس کے بعد ایک آیت ایسی ہے جس کے مقابل میں سورہ مومنون میں کوئی مضمون نہیں ہے اور وہ لوگ کے جو اپنی شہادتوں اور گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں کیوں نہیں آئی ہے یہاں پر مقابلے میں وہاں آیت اس کو سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ مزمر ہے اسی آیت کے اندر یہاں یوں سمجھئے کہ اس کو کھول دیا گیا ہے ورنہ شہادت بھی ایک طرح کی امانت ہے آپ کہیں پر کسی واقعے کہ اگر آئی وٹنس ہے تو یہ آپ کے پاس امانت ہے آپ کے پاس کسی مقدمے میں کوئی گواہی موجود ہے تو آپ امین ہیں یہ امانت ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے تو در حقیقت شہادت بھی بلکل اس طرح جیسے کہ سورة العصر میں عمل سالح کے دو اور پہلوں نمائع کر دیئے گئے باقی قرآن مجید میں کہیں آپ دیکھیں گے تو دو ہی چیزیں ملیں گی ایمان اور عمل سالح اللہ ذین آمنوا وعملوا صالحات اللہ ذین آمنوا وعملوا صالحات لیکن سورة العصر میں عمل سالح کے اندر دو مزمر چیزیں اور نکال دی گئی یہ بھی ایک عمل ہے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیت کرنا یہ بھی ایک عمل ہے لیکن اس عمل سالح کے اندر مزمر ان دو چیزوں کو علیدہ حصیت دے کر ان کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا اسی طرح شہادت بھی امانت ہے لہذا لیکن یہاں پر اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس کے اندر جو مزمر ایک شہ تھی اسے نکال کر باہر علیدہ رکھ دیا گیا ہے اور وہ لوگ کے جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اب یہاں یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے سب سے بڑی گواہی کیا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ یہ سب سے بڑی گواہی ہے اور در حقیقت ہمارا پورا عمل اگر اس گواہی کی تعبیر نہیں کر رہا ہے اس کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ ہم اپنی شہادت کے خلاف عمل کر رہے ہیں ہم اپنی شہادت پر قائم نہیں ہیں یہ سارا جو ہمارا عمل ہے در حقیقت ہماری اس گواہی کی نفی کر رہا ہے ہم اس پر استقامت کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں تو یہاں سے چل کر چھوٹی سی چھوٹی گواہی جو ہے چاہے وہ کوئی وقوعہ ہے اور آپ اس وقت موجود تھے آپ نے دیکھا وہ بھی گواہی ہے لیکن سب سے بڑی گواہی تو یہ ہے شہادت بر وجود خود جو خون دوستان خواہی بڑے پیارے اشار اللہ میں اقبال کیئے کہ اللہ تعالیٰ کو جو نوری وجود ہے جو نوری سجدہ بھی خواہی جو خاکی بے شگاں خواہی نوری سے صرف سجدہ تصمیح و تحمیر ناہ نو نصبہ ہو بحمد کوا نقدس و لک اور یہ جو خاکی وجود والا انسان ہے اس سے کچھ اور چاہتا ہے کیا چاہتا ہے جو نا خدرانگیداری کہ بائی بینِ عزیح شہادت بر وجود خود جو خون دوستان خواہی اپنی ہستی پر گواہی چاہتا ہے کہ میرے دوست اپنا خون دے کر میری ہستی پر گواہی دیں اسی کو شہید کہا جاتا ہے اسلام میں کہ جو اپنے خون کے ذریعے سے اللہ کی توحید کی گواہی دے وہ شہید ہے یہ برطبہ شہادت ہے تو یہاں سے وہاں تک اسلام میں داخلہ بھی شہادت کے ذریعے سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور آخری منزل بھی ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور پشائی اور اس کی پوری زندگی بھی شہادت ہے کہ در حقیقت وہ جب عمل کرتا ہے دین پر تو گواہی دے رہا ہے اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کی اس کے بعد تھی جو دو آیات مقابل میں آئی ہیں یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں دونوں میں صرف ایک فرق ہے سورہ مومنون میں فرمایا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور سورہ مارج میں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ فرق یہ کیوں آیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے سورہ مومنون بعد میں نازل ہوئی ہے سورہ مارج کے سورہ مارج میں نماز پر مداومت ہے وہاں نمازوں پر مداومت ہے آپ کو معلوم ہے کہ ابتداء میں نماز ایک ہی تھی اور وہ رات کی نماز تھی قُبِلْ لَيْلَا إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُوَ بِالْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا عَوْزِدْ عَلَيْهِ مَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْقِيلًا یہ تہائی شب نص شب دو تہائی شب رات کو کھڑے رہنا یہی نماز تھی بعد میں جیسے جیسے اور نمازوں کا حکم آیا آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں کہیں آیا سبح و شام کے نماز کا ذکرار آئے بُقْرَتَمْ وَاسِيلًا صبح و شام تو اس طریقے سے تدریجاً یہ نمازوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی ہے لہذا سورہ مومنون میں جمع کسیغہ لے آئے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ پھر جا کر یہ جو واقعہ ہوا ہے میراج کا تقریباً سن گیارہ نبوی میں تب وہ پانچ نمازوں کا پورا نظام اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے اور وہی ہے تو یہ فرق جو ہے صرف نفذی فرق ہے اور اس میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تعمیر سیرت کے اس پروگرام میں ابتداء میں بھی نماز اختتام پر بھی نماز سورہ مارج میں خاص طور پر مومنون اور المسلین یہ گویا کے مساوی ہیں مفہوم کے اعتبار سے اور نمبر تین جو بات میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں مداومت اور محافظت پر زیادہ زور ہے وہ باطنی کیفیت اگرچہ وہ روح نماز ہے لیکن یہ کہ ان دونوں مقاموں کا تقابلی متعلق کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے اس سے زیادہ زور جو ہے نماز کے اس نظام پر ہے جس کو کے بعد میں اقامت سلات کی اسطلاح سے قابل کیا گیا ہے اب آخری جو نتیجہ ہے اس کا یہاں پر تو بہت مختصر رکھا اور یہ دیکھئے ترطیب جو ہے اکسی ہو گئی ہے سورہ مومنون میں آغاز صرف ایک لفظ کا قد افلح المومنون جبکہ آغاز جو سورہ معارج میں ہوا ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے ان الانسان خلقہ لوعا اذا مستہ الشر جزوعا و اذا مستہ الخیر منوعا تو وہاں تفصیل تھی بلکل ریسی پروکل نظمت ہو گئی ہے سورہ معارج میں اختتام بہت مختصر اولائک فی جنات مکربون یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنتوں میں اعزاز کیا جائے گا ان کا اکرام ہوگا تکریم ہوگی اعزاز ہوگا عزتیں ہوں گی فرشتیں ان کا استقبال کریں گے قیلاً سلاماً سلاماً ہر طرف سے سلام اور سلام جو ہے وہ رہا ہوگا اعزاز و اکرام کے ساتھ جنتوں میں رکھے جائیں گے اس کو ذرا باضح کر دیا تفصیل کے ساتھ سورہ معارج میں اولائکہم الوارسون اللذیل یا رسول الفردوس ہم فیہا قالدون یہ ہیں وہ لوگ جو وارس بنیں گے جو وراست میں پائیں گے جنات فردوس کو جنت الفردوس انہیں ملے گی اور وہ ہی اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا قالدون یہ ہے تقابلی متعلہ ان دو مقامات کا جن کے لئے انوان اپنے زیر میں رکھ لیجئے تعمیر سیدت کا قرآنی پروگرام تعمیر سیدت کی قرآنی اساسات یا اقبال کی اسطلاح تعمیر خودی کا قرآنی پروگرام یا اس کی قرآنی اساسات اور اس میں اس تقابلی متعلہ سے مضامین مزید واضح ہو گئے القرآن و يفسروا بعضو بعضا کی ایک بڑی امدہ اور نمائی مثال ہمارے سامنے آگئی اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مزدک الحکیم